بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ورحلل عقدتا من لسانی یفقخو قولی وجعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدن علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طوئیبا وعملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ المؤمنون مکی صورت ہے چھ رکوات ون ہنڈرین ایٹین آیات ترتیب کے اعتبار سے تئیسویں اور نزولی اعتبار سے سیونٹی فورت نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام سوالے سے کہ بلکل پہلی ہی آیت میں قد افلح المؤمنون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہی فلاح کا نسخہ ایمان اور مؤمنون کا تذکرہ تو لہٰذا اس حوالے سے سورت کا نام سورہ المؤمنون اگر زمانہ نزول دیکھا جائے تو ہمیں پس منظر سے پتا چلتا ہے کہ یہ مکہ کے متوسط دور یعنی دوسرے دور میں نازل ہونے والی صورت ہیں اور اس کے شان نزول کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایے سے دو واقعات موجود ایک حوالہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے کہ آپ پر وحی کی کیفیت تاریخ ہوئی اور ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اردگیرد اور اس کے سامنے مکھیوں کی ایک بھن بناکٹ کسی آواز تھی وحی کی کیفیت اور آپ کے چہرے مبارک کے سامنے گویا ایک مکھیوں کی بھن بناہت اور بزنگ کی آواز اور پھر جب یہ وحی کی کیفیت تکمیل تک پہنچی تو حضرت عمر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کیلئے اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی بہت خوبصورت دعا ہے اس کو یاد بھی کیجئے اور یہ وہ دعا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں تو شاید ان حالات کے لئے مانگی لیکن آج امت کے حالات کے حوالے سے یہ دعا مجھے اور آپ کو سیکھیں آج امت کے لئے دعا کرنا بہترین دعا کے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی الہی ہمیں تھوڑے نہ رکھ زیادہ کر دے الہی ہمیں تھوڑے نہ رکھ ہمیں زیادہ کر دے ہمیں بے عزت اور زلیل نہ کر ہمیں عزت عطا فرما دے الہی ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں عطا کر دے الہی ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں عطا کر دے دوسروں کو ہم پر مقدم نہ رکھ ہمیں دوسروں پر مقدم رکھ الہی ہم سے خوش ہو جاؤ اور ہمیں خوش کر دے گویا پانچ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اور مسلمانوں کے لیے امت کی قسرت امت کے لیے عزت امت کے لیے اللہ کی رحمت اور برکتوں کا عطا کیا جانا امت کا دوسری قوموں پر مقدم رکھا جانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اللہ سبانہ تعالیٰ کا راضی ہو کر ان کو راضی کر دینا یہ پانچ چیزوں کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی قیفیت تاری ہوئی اور جب وحی کی قیفیت مقمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر دس آیات اتری ہیں ابھی مجھ پر دس آیات اتری ہیں اور جو ان دس آیات کے پیمانے پر پورا اترے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ دس آیات سورہ مومنون ہی کی ابتدائی آیات ہیں یہ وہ آیات ہیں جو ان آیات کے پیمانوں پر پورا اترنے والے ہیں ان کے لیولز اور ان صفات کے حامل ہیں ان کے لیے حدیث میں جنت کا وعدہ حدیث مبارکہ کے الفاظ میں موجود ہیں تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم ابتدائی آیات جو ہیں ان کا متعلیہ بھی کریں گے اور ان کی تفسیر کو ذہن نشین کرنے کی کوشش بھی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افنہ المؤمنون قد اللہ فرما رہا ہے یقینا اس میں شک کوئی نہ کرنا اس بات میں یقین کر لو کہ فلاح پا گئے سارے کے سارے ایمان لانے والے گویا اللہ نے حتمی طور پر یقینی طور پر مجھے اور آپ کو پختہ یقین لانے کے لیے یہ کہتیا کہ اس بات پر اپنے دلوں کو راسخ کر لو قائل کر لو یقین دیکھانی رکھو کہ فلاح ایمان کے ساتھ جڑی ہے فلاح اور ایمان کا گویا چولی دامن کا ساتھ ہے دنیا کی فلاحیاں دنیا کے بعد عدم اور اخروی زندگی کی فلاح کا دار و مدار ایمان کے ساتھ منصرک ہے ایمان کا مطلب دہرہ لیجئے ایمان کا مطلب ہے مان لینا مان لینا ایکسپٹ کر لینا ایمان ہے ایمان ایمان مفصل ہے پانچ یا کچھ کی نظر میں چھے اللہ اللہ کی کتابیں نبی پرشتے آخرت اور تقدیر یہ چھے ایمانیات ہیں ان کے بغیر دین ممکن نہیں اور ان کے بغیر اسلام سے انسان خارج ہے تو یہ ایمان مفصل ہے اللہ نے یہاں پہ جوڑ دیا ہے ایمان کو اور فلاح کو اور فلاح کے لیے ایمان کو لازم قرار دے دی تو جو اللہ اللہ کی کتابوں کو اللہ کے نبیوں کو مان کے ان کی مان لے گا وہ دنیا میں اور آخرت میں فلاح سے قم کنار ہو جائے گا سورہ بکرہ کہ بالکل آغاز میں بھی اولائے کا ہم المفلحون فلاح کا پائمانہ اور فلاح کا دار و مدار ایمان ہی کے ساتھ تھی جوڑا کے آئے اگر پھر دہرہ لیجئے جو سورہ بکرہ میں ہم نے بات کی تھی فلاح کہتے ہیں کسان کو فلاح کا مطلب ہے اکھیڑنا کھودنا فلاح کسان کو کہتے ہیں جو زمین کو کھودتا ہے اکھاڑتا ہے فلاح وہی کام کرتا ہے جو ایک مومن کرتا ہے کسان بھی فلاح پاتا ہے اور مومن بھی فلاح پاتا ہے اور ان دونوں میں آپس میں بڑی مماثلت موجود ہے اگر آپ تشبیح سے دیکھیں تو فلاح کیا کرتا ہے کسان فلاح اپنی کھیتی کی زمین کو کھودتا ہے اس کو کھاڑتا ہے اس میں سے جھاڑ جھنکار ناکس ردی پودے اور نقصان دے چیزیں جو ہے ان کو تلف کرتا ہے زمین کو صاف کرتا ہے جھاڑ جھنکار سے اور پھر زمین کو صاف کرنے کے بعد اس کو نرم کرتا ہے اور اس کو ہموار کرتا ہے اور پھر اس میں آلہ نسل کا بیچ ڈال دیتا ہے کسان یا فلاح اس میں آلہ نسل کا بیچ ڈالنے کے بعد اپنی کھیتی کی آبیاری کرتا ہے اس کو پانی لگاتا ہے اس کو سہراب کرتا ہے اور پھر زمین کے سینے میں سے جو چھوٹی چھوٹی کومپلیں نکلتی ہیں ان کومپلوں کی بھی حفاظت کرتا ہے ان کی مزید آبیاری کرتا ہے ان کو مزید خات ڈالتا ہے ان چھوٹی چھوٹی کومپلوں کی نگداشت کرتا ہے گرمی سے سردی سے کیڑے سے ہشنات الارض سے تمام نقصان دینے والے ہشرات سے اس کو محفوظ کرتا ہے گرم سرد ہواوں سے دھوب چھاؤں سے حفاظت کرتا ہے ان دنی ننی کومپلوں کی اور جب وہ کومپلیں بڑی ہوتی ہیں وہ کھیتی اکتی ہے کھیتی لہلہاتی ہے تو یہ کاشتکار یہ کسان یہ فلاح اس کھیتی کو اس کھیتی کو کاٹتا ہے اور دنیا کی فلاح اور کامیابی اور مال سمیٹنے کا ذریعہ بناتا ہے یہ تو دنیا میں کسان اور کاشتکار ہے لیکن مومن کا رویہ بھی اس فلاح ہی کی طرح ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا کلمہ گو شخص اللہ کو اللہ کی کتاب کو اور اللہ کی رسول کو مان کے ان کی مانتا ہے وہ مومن بن جاتا ہے ایسا مومن کلمہ گو اپنے دل کی زمین کے اندر جو پرانے عقائد ہیں پرانے عقیدے پرانی سوچیں پرانے اخلاق اور معاملات کی جھاڑ جھنکار کو تلف کرتا ہے ان کو نکالتا ہے دل کو نرم کرتا ہے اور پھر اپنے دل کے اندر قلمہ تیبہ کا بیج ڈال دیتا ہے مومن اپنے دل میں قلمہ تیبہ کا بیج ڈالنے کے بعد وہ مسلم اپنے دل میں قلمہ تیبہ کا بیج ڈالنے کے بعد قرآن اور خدیث کی تعلیمات سے اس کی آپ یاری کرتا ہے بیج میں سے جڑے نکلتی ہیں تفکل کی کنات کی سبر کی شکر کی ذکر کی اور وہ بیج اس کے دل میں قلمہ تیبہ کا بیج جب جڑ پکڑ جاتا ہے تو مصبوط ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس بیج میں سے جب اس کی آبیاری قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ہوں اور وہ جڑ پکڑ جاتا ہے وہ قلمہ تیبہ کا بیج تو اسی قلمہ تیبہ کے بیج میں سے پھر چھوٹی چھوٹی عمال سوالیہ کی کمپلیں نکلتی ہیں نماز روزہ زکاة حج حقوق العباد حقوق اللہ کی کمپلیں نکلتی ہیں اور پھر یہ مومن اسفاللہ کی طرح مزید قرآن اور قدیث کی تعلیمات سے آبیاری کرتا ہے سنت اور عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں کی خاند ڈالتا ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے قلبہ تقویت پکڑتا ہے عمال بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آمان پھر کھیتیوں کی شکل میں لخ لخ آنے لگتے ہیں اور پھر ایک مومن اسفاللہ کی طرح دنیا میں نہیں لیکن آخرت کے دن قیامت کے دن اپنے عمال سوالیہ کی کھیتی کاٹ کر آخرت کا فوض العظیم وہ زبردست کامیابی حاصل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا تو گویا فاللہ کا اور ایمان کا تعلق ہے اور فاللہ اور مومن کا آپس میں معاملہ اور رویہ ایک جیسا ہے اللہ ہمیں ایمان اتا فرما ایمان میں پختگی اور ثابت قدمی اور استقامت اتا فرما اللہ ایمان میں اضافہ فرما اور اللہ اس کی حفاظت کرنے کی ہمیں بھی توفیق اتا فرما اور اللہ ہماری اور ہماری اولادوں اور نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما تو گویا اللہ نے ساتھ اللہ آگے مومنون کی صفات بتائیں گے دورائے ہم نے سورہ بکرہ میں دیکھا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑ جائے سبغت اللہ ہم اپنے اوپر رنگ چڑھانے کیلئے قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑ جائے سبغت اللہ ہمارا غالب رنگ بن جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے مطالعے دوران گاہے بگاہے ہمیں اپنا رنگ دکھاتے ہیں اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات دکھا کے مومنوں کا ایمان کا رنگ دکھاتے ہیں کہیں مخبتین کہیں توقل کرنے والوں کی کہیں محسنین کی کہیں کہیں مومنین کی کہیں متقین کی صفات دکھائی جاتی ہیں گاہے بگاہے اور ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم ان صفات کو پڑھیں ہم اپنا محاسبہ کریں اپنی سیلف چیکنگ کریں کہ ہمارے اندر وہ صفات کتنی ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے اندر ان چیزوں اللہ یہ رنگ ہم پر چڑ گیا ہے یہ صفات ہمارے اندر ہیں اب تو ثابت قدمی دینا مستقل مزاجی دینا دوام دینا ان عمال میں اور ان صفات میں اور اگر رنگ نہیں ہوتا تو پھر اپنے آپ کو رنگ سانس کے حوالے کر پھر رنگ دے ہیں پھر وہ آزمائشوں کی بھٹی مومنوں کی پہلی صفت کیا ہے اللہ اللہ کے کتاب اور اللہ کے نبیوں کو مان کے ان کی مان کے بیٹھ نہیں جاتے تکیہ لگا کر اپنی نجات اور اپنی فلاہ کے اوپر کرسی لگا کے بیٹھ نہیں جاتے مطمئن ہو کے ایمان لانے کے بعد عمل لازمی شرط ہے اور عمل کونسا اللہ زینہ ہم فی صلات ہم خوشعون ایمان کا پہلا مطالبہ مومن کا پہلا عمل فلاہ کا پہلا نسخہ خسارے سے بچنے کا پہلا طریقہ نماز یہ وہ نماز ہے جو دین کا سطور ہے جو دین کا رکن ہے اس کے بغیر دین کی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی ہے سطون کے بغیر عمارت تعمیر نہیں ہوتی اور اگر ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد دھڑام سے گر جاتی ہے نا پہیدار ہوتی ہے تو لہٰذا نماز وہ ہے جو دین کا سطون ہے رکن ہے اور نماز وہ ہے جو جنت کی کنجی ہے فلاہ کا نسخہ اس جنت کی کنجی ہی میں ہے فلاہ جنت کا حصول ہے اور جنت کے حصول کی کنجی نماز ہے تو فلاہ کا پہلا نسخہ نماز بتایا جا رہے ہے وہ نماز جس کے لئے آپ نے فرمایا جعلت قررت عین فی الصلاة اس نماز سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے یہ وہ نماز ہے جس کے لئے آپ نے واضح طور پر فرمایا تھا فلاہ کا نسخہ کیسے ہے آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے مسلمان اور کافر میں صرف حد فاصل نماز ہے تو لہذا فلاہ کا نسخہ نماز اور نماز بھی صرف نماز نہیں صرف یہ نہیں کہ فلاہ کا نسخہ ایک نماز پڑھتے نماز میں کیا کرتے خوشیون خوشو کرتے تو میں اور آپ جو فلاہ کے دنیا اور آخر آخرت کی فلاہ کے حریص ہیں مجھے اور آپ کو نمازوں میں خوشو کا طریقہ سیکھنا ہے صرف نماز ہی نہیں نماز میں خوشو اور خضو فلاہ کا نسخہ خوشو کا مطلب کیا ہے اس کو جانا اس کو سیکھنا اس کو اپنانا اور اس پر جمنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہی فلاہ کا پہلا نسخہ ہے ہشا ہشین آئین ہشا کا مطلب ہے جھک جانا جھک جانا دب جانا نیچے ہو جانا خوف زدہ ہو جانا آجزی کرنا انکساری کرنا یہ سب معنی ہے خوشو کے پھر دور آرہی ہشا کا مطلب ہے جھک جانا دب جانا خوف زدہ ہو جانا در جانا اور خوشو ہشا کا مطلب ہے آجزی اور انکساری کرنا تو خوشو بنیادی طور پر دل کی بھی حالت ہے لیکن صرف دل کی نہیں جسم کی بھی قیفیت ہے کیسے بتا چلے گا کہ کسی کی اوپر خوشو کی قیفیت ہے سب سے پہلے تو خوشو دل کی حالت ہے ایک ذہنی حالت ہے دل کی قیفیت ہے جذبات کی قیفیت ہے دل میں جب نماز پڑھنے والا نمازی جب اللہ کے حضور کھڑا ہے اور دل میں وہ اللہ سے ڈر رہا ہے اس کا دل اللہ کی غیبت اللہ کے روب اللہ کی خوف اس کی کبریائی اس کی بزرگی اس کے شان سے اس کا دل دبا جا رہا ہے رب کی حیبت رب کا خوف اور رب کا رب کے سامنے کھڑے ہونے کی 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 وجہ سے اگر دل میں ایک آج سی ہے ان کے ساری ہے وہ جھکا چلا جا رہے وہ دبا چلا جا رہے اس کا دل خوف خدا سے پھٹا چلا جا رہے یہ نماز میں خوشو ہے لیکن خوشو صرف دل کی قیفیت نہیں ہے اس کا اظہار جسم سے کرنا اور اس قیفیت کا اظہار نماز میں کیا کر رہا تھا اپنی داڑی سے کھیل رہا تھا کچھ لوگوں کو نماز میں کچھ فڈل کرنے کی اور فجٹ کرنے کی عادت ہیں کچھ لوگ اپنے ناک سے فجٹ کرتے رہتے رہتے کچھ ہاتھوں کی انگلیوں کوئی خاص طریقے سے حرکت دیتے رہتے کچھ خجاتے رہتے تو یہ شخص اپنی داڑی سے کھیل رہا تھا آپ نے ایسے نمازی کو جو اپنی داڑی سے نماز میں کھیل رہا تھا ایکسٹرا نماز کا کوئی عمل کر رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اگر اس دل میں خوشو ہوتا تو اس کا خوشو اس کے جسم سے جسمانی ایکٹیوٹیز اور جسمانی جسچرز اور جسمانی رویوں سے بھی ہوتا ہے نماز کا خوشو کیسے اور کیسے ہم اپنی نمازوں میں خوشو پیدا کریں سب سے پہلے تو اپنی نماز کا محاسبہ اسلاح ہمیشہ تب ہی ممکن ہوتی ہے جب اپنی کمی اور قطعی کا احساس سب سے پہلے اپنی نماز میں اپنی قیفیت کا محاسبہ کریں نماز میں کیا میرے دل پر میرے جسم پر خوشو اور خوضو کی قیفیت تاری ہوتی ہے اور اگر محاسبہ کرتے پہ کمی اور کتاہی ہے تو اعتراف کریں نادم ہو پشیمان ہو استغفار کریں اسلاح کا وعدہ کریں انفرادی طور پر ذاتی طور پر تو اعتراف بھی کریں نادم بھی ہو پشیمان بھی ہو کسر سے استغفار بھی کریں اور اسلاح کا وعدہ اور اسلام مدد دی مانگے لیکن آگے چلنے سے پہلے ایک بات ضرور بتاؤں گی اس کو نشر مت کریں کسر سے اس کا تذکرہ اور کسر سے اس کا رونا دھونا اور کسر سے اس کی پریشانی سے لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا یہ طریقہ مت اپنائیں اس کے دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اپنے عیبوں کو نشر کرنا اور اپنے عیبوں کو بیان کرنا پسندیدہ نہیں ہیں وہ ہمیں واقعہ پتا چلتا ہے کہ ایک شخص نے بدکاری کا عمل کیا تو آپ صلوح میں فرمایا کہ اگر رات کی اندھیرے نے تیرے پر پردہ ڈال دیتا تو اپنے عیبوں کو نشر کرنا ہائلائٹ کرنا مینشن کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے عیب چاہے اپنے ہیں چاہے کسی کے ہیں اگر اللہ پردہ ڈالتا ہے تو ان پر پردہ ڈالے رکھنا پسندیدہ ہے برائیوں کی گناہ کی شر کی نافرمانی کی اسیان کی سرکشی کی تشہیر چاہے ذاتی ہے چاہے کسی اور کی یہ پسندیدہ نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کی تشہیر اس کی ترویج کا ذریعہ بن جاتا ہے اس کی ترویج اس کو رائج کرنے اس کو پروموٹ کرنے اس کو انکارج کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک بہت نیکوکار سا شخص ہے قرآن پڑھنے والا ہے قرآن کی کوئی معلمہ ہے قرآن کا کوئی دائی ہے مبلغ ہے اگر وہ سب لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے اپنے عزیز و قارب کے سامنے اپنے نماز کی خوشو کا رونا دھونا روئے گا میری نماز وں اور پھر اسکیپ بھی نظر آتی ہے یہ علم اور عمل کے اس درجے پر پہنچ کے اگر یہ اب اپنی نماز کے خوشو کی کمی کا تذکرہ کر رہی ہے تو میں کس کھیت کی مولی ہو میری تو نماز کے اندر خوشو پھر کوئی بات نہیں ہو نہیں ہو اسکیپ روڈ بھی مل جاتا اور دوسری بات آپ کے بتاؤ کہ یہ شیطان کا ایک دھکوصلہ بھی ہے شیطان کا ایک وسوسہ بھی ہے public confession سب لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اطراف کرنا شیطان انسان سے یہ اطراف کر کے اس کو اصلاح کے طرف جانے سے روک دیتا ہے پتہ کیا کیا کر تم مانتی تو ہو تم اطراف تو کر رہی ہو اور کیا چاہیے تم مان تو رہی ہو اپنی کمی کو تم اطراف تو کرتے ہو سب کے سامنے تم کوئی انانیت تھوڑا کر رہی ہو تم confess کرتی ہو تم accept کر رہی ہو اور یہ confession اور public acceptance اپنی انانیت کا کمی اور اپنی اندر سے ٹوٹ جانے کے اطراف کو اپنی انانیت نہ بنانے کا کی نیکی کو بڑی سی نیکی دکھا کر شیطان اصل نیکی سے روک دیتا ہے اور دس لوگوں کے سامنے اپنے نماز کی کمی کا رونا دھونا رونے والا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے میں کے سامنے وہ منوا دیتا ہے تو ایک تو وہ اس کے ذریعے تشیر اور ترویج کروا دیتا ہے اور دوسرے اطراف کرنے والے کے نفس کو پھولا کر اس کو بڑا نون سٹک ثابت کر اس کو اطراف خطا کا تاج اس کے سر پہ لوگوں کے سامنے اپنی ندامت کا اطراف کا رہا ہوتا ہے آج اس سمجھ نہ اور نیک کار سمجھ نہ اور اطراف کرنا مقصد نہیں تھا اطراف وہ فائدہ دیتا ہے جو اس لاح طرف لے جائے تو شیطان بس اوقات اس پبلک کنفیشن سے ہمیں عمل کی طرف رکاوٹ دے دیتا ہے اس لاح میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے تو لہٰذا اس کا رونا تو نہ مت روئیں لوگوں کے سامنے پبلک کنفیشن مت کریں تنہائی میں اپنی نمازوں کا محاسبہ کر کے اپنے خوشو اور خوضو کی کمی کا اطراف استغفار اصلاح کا وعدہ اصلاح کے لاح عمل اور اللہ سے اصلاح کی مدد اور شیطان کے اقصہ ہٹوں سے اللہ کی پناہ یہ تو ایک عمومی سی بات تھی جو میں ذاتی طور پر جو محسوس کی اور آپ کے ساتھ شیئر کی نماز میں خوشو اور خوضو کیسے پیدا کیا جائے کچھ رسکے لکھ لیجئے اپنی ترجیحات اپنی سوچیں اپنے انداز اپنے ٹائم ٹیبل بدلنے ہوں گے نماز میں خوبصورتی لانے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز کو نماز کا انتظار کرے وہ دل جو نماز کا منتظر ہے اس دل کے اندر انشاءاللہ خوشو ضرور آئے گا اور ویسے بھی حدیث طور آئیں کہ سات خوش نصیب لوگ جن کو قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی ان میں سے ایک کون سا ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہے تو دل مسجد سے جڑا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ نماز کا منتظر ہے نماز کے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس کو ویٹ کر رہا ہے نماز میں خاضری کا انتظار کر رہا ہے تو جس ہے دوسری بات یہ نماز کے انتظار ہی کیے کڑی ہے کہ اپنے دن کے اوقات اور سرگرمیوں کے ٹائم ٹیبل کو نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایجسٹ کریں اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنا سونا جاگنا کھانا پینا دسترخان میفلوں کا برپا کرنا بزار میں آنا جانا یہ تمام سرگرمیاں نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق پلان ہوں گی ٹائٹ ریٹ ہوں گی ایجسٹ ہوں گی اور نماز کے ٹائم ٹیبل کے گیت ریولف کریں گی اس کا اپوزٹ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ نماز میرے ٹائم ٹیبل کے مطابق سے ریولف کریں نہیں میں نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کروں گی یہ نماز میں خشو اور خضو کے لیے لازم نسخہ ہے ہمارے زندگی کے عقاد نماز کے عقاد کے مطابق گھومیں گے میرے بچے نماز کے عقاد کے مطابق سوئیں گے رات کو بروقت سوئیں گے جب جگہ مل گئی جب وقت مل گیا پڑھ لی گئی نہیں جب نماز کا وقت ہوگا اول ترجی نماز ہوگی اور پھر اس کے بعد میرا ٹائم ٹیبل ایڈ جسٹ ہوگا یہ دوسرا نسخہ تیسرا نسخہ آزان کا جواب دیں یہ اچھی تیاری ہی کے مراحل ہیں آزان کا جواب دیں ہم پڑھ رہے ہیں آج کتاب آزان بخاری میں آزان کا جوانت دینے کے بعد آزان کے مسنون کلمات ان کو ادا کریں اس اس اچھے مہمان محبوب مہمان کے آنے سے پہلے ہم گھر کو ساف کرتے ہیں سترا کرتے ہیں اس کی ضرورت کی اس کی مہمان نوازی کی اپنے کاموں کی فرصت کو سیٹل کرتے نا تو پھر ہمیں مہمان نوازی کا لطف آتا اور اس کی ملاقات بھی بہت اچھی انجوائبل ہو جاتی ہے ایسے ہوتا نا تو بس یہ وہی ملاقات ہے جس کو ہم انجوائبل بنانا ہے اپنی پہلی کی تیاری اچھی کر کے ازان کا جواب دیں اور ازان نف سلاخ ہے اپنے رب کی ملاقات سے پہلے میں منتظر ہوں میں تیاری کر رہی ہوں اپنے اوپر وہ اورہ تاری کر رہی ہوں اس کی ملاقات سے پہلے اپنے آپ کو سترہ اجنا منا رہی ہوں وضو احتمام سے سنت کے مطابق کریں اور وضو کی مسلون دعائیں ایک محول بن رہا ہے نماز کی ریسپشن کا یہ چار چیزوں کے بعد اپنے لباس کا احتمام یہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے نباس کے لباس کا ساتر ہونا ضروری ہے نماز کے آغاز سے پہلے اپنے لباس کو جیسے ایک سپاہی اپنے یونیفارم کی تصدیح کرتا ہے سکول میں جانے سے پہلے اپنے بچوں کی یونیفارم کی پرفیکشن اور ان کے کریز تک ان کے کالر تک کم ہے اور آپ دھیان کرتے ہیں تو اللہ کی ملاقات سے پہلے وہ نماز کے یونیفارم کی بھرپور تیاری کیجئے اور خواتین کیلئے تو یہ تیاری بہت زیادہ ضروری ہے میں نے بہت دفعہ خواتین کی نماز میں خلل آتے وے دیکھ ان کی سر کی اڑنی کی وجہ سے پترہ سا شفون کا دوبٹہ ہے سلپری سا پھسل نے والا جوجٹ کا یا شفون کا دوبٹہ اول تو وہ ایسی ٹرانسپیرنٹ ہے ساتر ہے ہی نہیں اور پھر اس کے لپیٹ لپیٹ ایسی ایسی اوڑنی رکھی کہ جس کے ساتر ہونے میں بھی مدد ہوگی اور جو ٹکے گی بھی جمیں گی بھی اور وہ نماز کے خوشیو اور خضو کے اندر انٹرپشن نہیں پیدا کرے گی ڈسٹریکشن کریٹ نہیں کرے گی بلکہ معاون بنے گی اور اپنے لباس کو بھی ساتر بنائیے میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے ہاف سلیوز نماز شرٹ کے اندر سلیو لیس کے اندر گریبان کھلے ہیں اور ایک بڑی سی چادر کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتمام تو کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن میں آپ بتاؤ کہ جب سلیو لیس کے ساتھ نماز ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو سارا دھیان تو وہ اپنی بازوں کو سمیٹ رہے اور چھپانے میں گزر جائے گا یہاں سے بازوں تو نہیں کھل رہا ہے یہاں سے سطر تو نہیں کھل رہا ہے یہاں سے سینہ تو نہیں کھل رہا ہے تو لہٰذا یہ تمام چیزیں لباس نماز کے شروع سے اور کو اس بڑی سی چادر یا جرباب کے ساتھ دھانکنے کی طرف توجہ جو ہے وہ مائل نہ رہے اور پورے کا پورا کانسٹریشن نماز کی طرف ہو تو لباس کی اچھی تربی اور لباس کا اچھا ریسیپشن یہ بھی نماز کے خشور خضو کے لیے معاون ہوگا پھر جگہ جی وہ کافٹبل ہو ساف ستھرا ہو خاموش ہو تھنڈا ہو شروع غل بھی نہ جاتا اس کا ایسا بند ہو جائے تو گوئے آپ دنیا سے کٹ کی اپنی نماز کا کیفیت ڈرائنگ روم بھی بناتے ہیں لائنگ روم بھی بناتے ہیں لائنجز بھی بناتے ہیں اتنے بڑے روم بھی بناتے ہیں نہیں بناتے تو نماز ایریا نہیں بناتے تو ایک چھوٹا سا کوئی نماز ایریا بنا لیجیے خوبصورت سا وہ ہو اس میں کپٹنگ ہوئی ہو یا جا نماز بچھا ہوا ہو کبلے کا تعیون ہو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ائر کنڈیشن بھی ہو بہت اچھا خوبصورت مہتر سا محول بھی ہو خاموش ہو تاکہ اس میں جائیں تو آرام سے سکون سے بغیر کسی ڈسٹریکشن کے نماز پڑھ وہاں ٹی وی کا شور کسی کا ہنگامان آتا ہو اور صاف ستھرہ سا پر سکون سا محول اپنی نماز کیلئے متعین کریں پھر اپنے آپ کو اپنی دنیاوی کام کاج فکروں دھندوں اور ضرورتوں سے بھی فارغ کر کے نماز پڑھے دل جسم سوچ سب کچھ فارغ ہو اور فارغ کرنے کے چکر میں نماز کو دیر نہیں کرنی کیوں 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 ہم نے کھانے پینے تمام چیزوں سے پہلے فارغ ہو چکے ہوں گے حدیث کے الفاظ آتے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نماز ادا نہ کرے جب اس پر نیند کا غلبہ ہو بھوک کا غلبہ ہو رفع قاجت کی طلب ہو یا دستر خان چند دیا گیا ہو ہاں تو نوملی ان ہیں اگر نماز کے دوران لگتار آنتیں کلو واللہ پڑ رہی ہیں تو میری کلو واللہ کے اندر خلوص اور خوش نہیں ہوگا اگر حلق خوش کہ تو میری توجہ نماز کے اندر نہیں ٹکے گی رفع حاجت کا غلبہ ہے تو مسئبت ہوگی نیند کا غلبہ ہے تو پتہ ہی یقصوی کے ساتھ نماز تبھی ادا ہوگی جب یہ سب کچھ ادا ہو چکا ہے اور پھر نماز پڑھنے سے پہلے یہ تو ریسیپشن آف صلاح تھا نماز پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر ایک کیفیت تاریخ کریں سب سے پہلی کیفیت تو رب کی ملاقات کا احساس رب کی نماز خوشو کرنے والوں کیلئے ہلکی ہے سورہ بکرہ میں ہم پڑھ چکے اور خاشرین کہ نماز ایسے پڑھتے کہ گویا وہ نماز میں رب سے ملاقات کر رہے ہیں نماز میں وہ رب سے ملاقات کر رہے ہیں تو جو نماز ایسے پڑھتا ہے کہ وہ رب کی ملاقات ہے اور یہاں وہ ایسے پڑھتا ہے کہ قیامت کے دن کی ملاقات کی تیاری اور یاد دہانی ہے اس کی نماز پر خوشو ہے یہ تو خاشرین کی نماز کی قیفیت ہے نا کہ مالک یوم الدین کی ملاقات کی تیاری کی نظر میں پڑھتا ہے کیونکہ پہلا سوال بھی یہی ہے نماز اور پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا کہ رب سے ملاقات کر رہے تو پھر اس کی نماز بھی خوشو ہے وہ خاشرین کی شامل ہوتا ہے وجہ فرمایا گیا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اچھا میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے بات ہے نماز رب سے ملاقات کا وقت ہے اللہ بڑا رحمان ہے اس نے اپنے حبیب محمد کو شب میراج پر ملاقات دے دی اور پھر اسی ملاقات کے وقت مجھے اور آپ کو نماز کا توفہ رب سے ملاقات کی میراج کا موقع دے دیا تو اس انیشل ریسیپشن کے بعد کھڑے میں اپنے مالک یوم الدین سے ہم کلام ہونے جاری یہ میری میراج ہے میرے رب سے جو شروع ہوگی یہ قفیہ جب دل پر تاری ہوگی تو انشاءاللہ نماز بے خوشو اور خوضو ہوگا صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ ایک تابعی کا طریقہ کہ ان کے ساتھی نے ان کو وضو کرتے وے دیکھا اور وضو کے بعد دیکھا کہ دم سے ان کا رنگ پیلا زرد ہو گیا تو ساتھی نے پوچھا کہ وضو کے بعد تو انسان تروں تازہ ہو جاتا ہے اور ضرور ہو جاتا ہے اور قیفہ نشات کے قیفیت ہوتی ہے تو آپ کا رنگ زرد کیوں ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں جب وضو کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے بعد میرے دل پہ یہ قیفیت ہوتی ہے کہ اس وضو کے بعد میں ساری دنیا کے مالک ساری دنیا کے حاکم کے سامنے خضور میں کھڑے ہونے والا ہوں تو بس اس احکم الحاکمین سے ملاقات کا خوف مجھے درہا دیتا ہے مجھے خیبت زدہ کر مجھے لرزان دیتا ہے اس لیے میرا رنگ زرد ہو جاتے یہ محبت کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے لیکن اپنے اوپر یہ قیفیت تاریخ کریں اور یہی حدیث میں بھی نماز میں احسان کا طریقہ یہی بتایا گیا تھا جب آپ سے پوچھا اللہ کی عبادت کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے یہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی اس طرح کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو ایسے نہیں کر سکتا اگر تو اس کو نہیں دے سکتا تو پس بے شک وہ تجھے تو دیکھ رہا یہ قیفیت تو تاریخ کرنا کہ وہ سے ملاقات کر رہی ہوں میں رب سے ہم کلام ہو رہی ہوں میں رب کو دیکھ رہی ہوں اور اگر یہ قیفیت نہیں تو کم اس کم یہ قیفیت جب تاری ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ نماز محسن کی نماز بھی ہوگی نماز میں حسن عبادت موجود ہیں امام کا مشورہ ہے کہ نماز سے پہلے موت کو یاد کرو نماز کو پڑھنے سے پہلے موت کو یاد کرو اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی انساری کا قول ہے کہ جب تم نماز کیلئے کھڑے ہو تو اس یقین کے ساتھ کھڑے ہو کہ شاید یہ تمہاری آخری نماز ہے اللہ اکبر کیا قیفیت ہے سوچیں ذرا اگر میں اور آپ نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آج یہ جو مجھے نماز مل رہی ہے یہ میری آخری نماز ہے اس کے بعد مجھے نماز کی موقع نہیں ملے گا مولت نہیں ملے گی اور یہ جو اب میرا سر سجدے میں اس کے بعد میرا اگلا سجدہ نہیں ملے گا تو مجھے بتائیں اس سجدے سے سر اٹھانے پہ دل کرے گا اس رکوع سے جلدی کھڑے ہو جانے پہ دل کرے گا دو سجدوں کے درمیان وقفے کیلئے بخشش مانگیں گے کی نہیں مانگیں آج جو جلدی کے سجدے آپ نے فرمایا بترین چور کون ہے وہ بترین چوری کرنے پہ دل کرے گا ہمت ہوگی اور سجدے سے سری نہیں اٹھے گا سجدے میں تو آنسو چاری ہو جائیں گے سجدہ تو طویل سے طویل ہوتا چلا جائے گا جب مجھے یہ خیال اور احساس اور ایک امام سے ان کے تلامزہ نے ان کی نماز کی قیفیت کو دیکھنے کے بعد ان سے ان کی نماز کے خشو اور قضو کا انداز دیکھا گویا یہ دیکھ لیجئے کہ خشو اور قضو صرف دل میں نہیں نماز کی قیفیت سے بھی نظر آتی نماز کی نماز کی قیفیت سے بھی نظر تھے وہ تلامزہ نے اپنے استاد سے امام سے ان کی نماز کا انداز دیکھا تو نماز کے اندر خشو نظر آتا تھا ہم نے صیرت صحابہ میں دیکھا تھا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھتے دیکھ نماز اسلام قبول کر گئے تھے ان کی نماز بزادے خود ایک دعوت دین تھی دین کی گواہی دینے والی نماز تھی تو ان کے استاد نے کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اپنے اوپر ایک قفیت تاری کرتا ہوں ایک محول تاری کرتا ہوں اور وہ انوائرمنٹ کیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ آگے میرے حرم ہے خانہ کعبہ کے گویا مطاف میں بیٹھ کے نماز پڑھو اور جو لوگ خانہ کعبہ کی مہمان نوازی سے نوازے گئے ان کو پتائے کہ حرم کے مطاف میں بیٹھ کے جو نماز ہوتی ہے اس کی کیا قفیت ہوتی ہے کیسے دل لگتا ہے اور کیا وہ سرور ہوتا ہے بلکہ کتی در واپس آنے کے بعد بھی یہ قفیت رہ دی کہ شاید میں مطاف بھی بیٹھ ہوں خوشبو وہ مطاف وہ سنگ مرمر کی تھنڈک اور سامنے حرم کا وہ روب تو یہ پہلی قفیت تھی جو انہوں نے پر تاری کی کہ میں یہ سوچتا کہ کے سامنے میرے حرم ہے پیچھے کون ہے ایسے چیزیں ریلیٹ کرتے ہیں جیسے ایک صحابی نے کہا ایسے نماز پڑھو کہ تمہاری آخری نماز ہے تو ان کی بھی یہ قفیت ہے پیچھے میرے ملک الموت ہے آگے میرے حرم ہے پیچھے میرے ملک الموت ہے اردگرد جنت ہے اور جنت کے باغات ہیں اوپر میرا رب ہے پھر دو رہا آگے حرم ہے پیچھے ملک الموت ہے اردگرد جنت کے باغات ہیں اوپر میرا اللہ میرا رب ہے اور میرے قدموں تلے جہنم ہے اللہ اکبر میرے قدموں تلے گو یا میں پول سرات کے اوپر کھڑا ہو جنت کے بیچ رب کے سامنے کھڑا ہو کے ملک الموت کے آگے کھڑا ہو کے سکھن کے سامنے حرم کے سامنے کھڑا ہو کر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ قفیت جب میں اپنے اوپر تاریخ کرتا ہوں تو امام نے کہ کا واقعہ شاید میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا کہ وہ ایک شخص تھا وہ چائنیز تھا مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرتا تھا تو مسلمانوں کو دیکھا ان کے اخلاق ان کے رویے دیکھ اسلام قبول کر لیا اب سفر میں مسلمانوں کے ساتھ تھا مسلمان تاجر تھے یہ بھی نماز پڑھتے تھے نماز کا وقت آتا تھا یہ بھی نماز پڑھتے تھے وہ چائنیز بھی نماز پڑھتا تھا اب یہ تاجر اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہتے کہ ہم جب نماز پڑھنے لگتے تھے تو ہم نماز پڑھتے تھے اور جب نماز پڑھنے لگتا تھا تو وہ نماز پڑھتا تھا پہلے کتنی دیر تو وہ نماز سے پہلے کچھ انتظار کرتا تھا پھر وہ نماز پڑھتا تھا اور نماز سے فارغ کہتے کہ چار پانچ چھے نمازیں ہم نے کٹھی پڑھی اور پھر اس نے ہم سے مخاطب ہو کر اس نو مسلم چائنیز نے پوچھا کہ مسلم تم لوگ تمہیں پیدائشی طور پر اسلام ملا ہے اور تمہیں پیدائشی طور پر اللہ کی پہچان ملی ہے اور تمہیں پیدائشی طور پر نماز پڑھتے رہو تو پتہ کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جب نماز پڑھنے لگتا ہو تو تو مجھے رب کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں تو بچپن سے اللہ کی پہچان اور تمہیں بچپن سے نماز اور رب کا تعلق تمہیں بچپن سے ملا ہے اس لئے تمہیں نماز پڑھتے وقت رب سے کنیکشن ڈیولپ کرنے میں دیر نہیں لگتی اس لئے میں نے دیکھا کہ تم فارا نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہو اور میں چونکہ اب تاخیل ہوں دین میں اور مجھے رب کے ساتھ کنیکشن پیدا کرنے میں اور رب کے ساتھ اپنی نماز میں کنیکٹ کرنے میں دیر لگتی ہے اس لئے میری نماز کو تاخیر ہو جاتی ہے میں تم پر کتنا رش کرتا ہوں کابل رش کی مسلمان تاجر نہیں تھے کابل رش تو وہ نوم مسلم چائنیز تھا جو نماز کا مفہوم سمجھ گیا تھا یہ تو ایک آٹومیٹک نماز پڑھتے تھے میں اور آپ نماز میں کیا اپنے اوپر پہلے قیفیت تاریخ کرتے کیا اپنے آپ کا اپنے رب سے وہ بانڈ اور اپنے اپر وہ قیفیت تاریخ کرنے کی کوشش کرتے اس کو تاخیر ہی ہو رہی تھی کہ وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ کانٹیک نماز پڑھنے میں تاخیر اللہ یہ نعمت جو تُو نے ہمیں پیدائشی طور پر دی ہے اس کا عملی شکر کرنے اور رب سے اپنا حقیقی بانڈ قائم کرنے کی توفیق اتاب فرماتے اللہ اس نماز کو ہماری رب کے قرب اور رب کی ملاقات کا ذریعہ حقیقی طور پر بنا دیں بہرحال اپنے بات نماز میں سنتوں کے اتباع کو اپنے لئے لازم کریں رکو میں قیام میں سجود میں تشہد میں سلام میں ایک ایک عمل اور ایک سٹیج میں آپ کی پوری توجہ اور دھیان سنتوں کے اتباع پر ہونا چاہئے میری نگاہیں ٹھیک جگہ پر ہیں میرے ہاٹ ٹھیک پوسچر میں ایک ایک جسم کا اس سنت کی اتباع کر رہا ہے کہ نہیں ہم پوری کی پوری کانسنٹریشن اور پورے کا پورا دھیان اور فوکس جب نماز کو سنت کے مطابق بنانے میں ہوگا تو آپ کا دماغ ادھر ادھر ڈرفٹ نہیں کرے گا ادھر ادھر کے سوچیں بھی نہیں آئیں گی اور ہاتھ نگاہ پاؤں کیا دل اور دماغ بھی وہیں پہ ہوں گے جہاں پہ نمازی خود قائم ہے جب ہم اپنی نماز کو سنتوں کے اتباع کی کانسنٹریشن اور دھیان کم مرکوز کرتے تب بھی ہمارا دماغ در ڈرفٹ کرتے اور ہماری کانسنٹریشن میں کمی ہو کر ہماری نماز کی خشو میں کمی آتی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سنت کے اتباع کے بعد اور نبی صلی اللہ صلی اللہ کیسے پڑھو پہلے مسنون طریقہ سیکھئے پھر پوری نماز میں ہماری پوری کانسنٹریشن اس ایکسسائز پر ہوگی کہ ہم سنتوں کے اتباع کے مطابق نماز پڑھیں پھر اس کے بعد نماز کا ترجمہ سیکھیں نماز کی دعاوں کا ہر ایک لفظ کا ترجمہ سیکھیں اور سوچ سمجھ کر رکھ رکھ کر آہستہ آہستہ نماز پڑھیں رتل القرآن ترتیل اس کو رکھ رکھ کر ٹھہر کر پڑھو جیسے نبی صلی اللہ واری رکھ رکھ کر پڑھتے تھے سوچ سوچ کر ٹھہر ٹھہر کر آرام سے اس کا جواب دے کر تو آہستہ آہستہ غور سے تفکر سے تدبر کے قرآن کے معانی پر غور کریں نماز کے الفاظ کے معانی پر غور کریں کیونکہ نماز ملاقات ہے نماز رب سے حب کلام ہونے تمہیں تمہاری نماز سے اتنا ہی عجر ملے جتی تم سوچ سمجھ کر پڑھو گے تمہیں تمہاری نماز سے اتنا ہی عجر ملے جتی تم سوچ سمجھ کر پڑھو گے تو لہٰذا یہ نماز کو سوچ کر پڑھنا اس کے معانی اس کے مفہوم پر غور کرنا اور الفاظ کو سمجھ کر ادا کرنا یہ وہ نسطہ ہے جو بہت ضروری ہے قرآن کا پورا ترجمہ جن لوگوں کو نہیں بھی آتا اور سمجھنا اور یاد کرنا مشکل ہے وہ کم از کم نماز کا ترجمہ ضرور یاد کر لیں ہر وہ شخص جو اس بات کا حریص ہے کہ اس کی نماز میں خوش ہو اس کو نماز کا ترجمہ خود یاد کروائیں اور خود بھی یاد کریں اور دیورنگ نماز اس کو کانشیس لی اپنی عربی کو اپنے ترجمے کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں ضرور خوش ہو پیدا ہوگا پھر نماز کے دوران ایک ہی الفاظ ایک ہی دعائیں ایک ہی کلمات اور ایک ہی صورتوں کے اوپر متمین ہو کر نماز کو مت شوڑ دیجئے تبدیل کیجئے سنت کے اندر اگر ہمیں ہر چیز کے اندر تبدیلی کے لیے کلمات موجود ملتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہی ہے دعائے استفتا ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ دعائے استفتا موجود ہیں اللہمہ باہد بینی مبینہ خطایایا یہ بھی تو دعائے استفتا ہے بدل کے پڑھیں کبھی ایک پڑھیں کبھی دوسری پڑھیں سورتیں سورہ فاتحہ کے بعد سورتیں بدل بدل کے پڑھیں کبھی لمبی کبھی چھوٹی کبھی ایک کبھی دو کبھی پہلے سپاریز کبھی آخری سپاریز چینج کریں بدل کے پڑھیں محفلوں میں شادیوں میں بیعوں میں علاقاتوں میں جتنے جوڑے بدل بدل کے جاتے ہیں رب کی ملاقات کے وقت ایک ہی سورت سورہ اخلاص سکھا دیمیں بچپن سے سورہ فاتحہ پڑھو سورہ اخلاص پڑھو فینشت نماز ختم ہاں کیوں بدل بدل کے پڑھیں نماز میں حسن آئے گا رکو اور سجود کی دعائیں بدل کے پڑھیں پانچ دعائیں سنت سے ثابت ہیں صحیح حدیث سے رکو کے لیے اور پانچ سجدوں کے لیے قرآنی اور مسنون دعائیں نماز کے سجدوں میں نہیں پڑھی جائیں گی عدد میں نماز کے سجدہ پڑھی جا سکتی ہیں مسنون دعائیں لیکن نماز کے سجدے میں جو پانچ مسنون دعائیں اور نماز کے رکو میں جو پانچ مسنون دعائیں موجود ہیں ان کو بدل بدل کے پڑھیں اور یہ بدلنا ہی ہماری کانسنٹریشن کو نماز کی جگہ پر فوکس کرے گا آپ کو بتاؤ کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کو مونٹسیری سے شروع کر کے پھر سپیشلائزیشن تک لے جاتے ہیں کنسلٹینٹس اور الٹر سپیشلس بن جاتے ہیں کوئی کوئی چانٹڈ اکاؤنٹن کوئی انجنئر کوئی لائر بن جاتا ہے اتنی اتنی تعلیم لیکن نماز کا حال یہ کہ وہ جو مونٹسیری نماز سکھا دی گئی وہ نماز وہی کی وہی ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العالی اور پھر اتحیات کے بعد درود اور اس کے بعد ربانہ آتنا اور ربی جعلیمہ کی مسلاتی یہ وہ مونٹسیری نماز ہے جو بیسک بیئر میں نماز ہے جو شروع میں ہمیں ہمارے والدین یا وہ جو قرآن پڑھانے والے مولوی حضرات ہیں وہ سکھا دیتے ہیں ساری زندگی نماز اسی مونٹسیری نماز کے لیول پر چلتی رہتی ایسے ہیں کے نہیں ہیں نماز کو بھی تو بڑھائیں اس کے حسن میں بھی تو اضافہ کریں دنیا بھر کا علم بڑھ گیا دنیا بھر کا فن علم ہنر ککنگ بیکنگ ہر چیز زیادہ سے زیادہ آگئی انواو اقسام کی ڈشز بنانی آگئی نہیں آیا تو نماز میں وہی ایک طریقہ اور پھر اگر میں آپ کو کہوں کہ نماز میں خوشو اور خوضو کی کمی کی وجہ ایک یہی وہ ایک انداز نماز کا آج نماز پڑھنے والوں کے نماز میں دھیان کیوں نہیں ہوتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تقبیر کہتے ہیں اور وہ جیسے ہم نے اپنے حافظے کے اندر ایک نماز ریکارڈ کر دی ہے ہمارے حافظے کے اندر ایک ریکارڈڈ نماز ہے تقبیر کہنے کے بعد ہم اس ریکارڈ کو آن کر دیتے ہیں اس کسیٹ کو آن کر دیتے ہیں اور نمازی آٹو پہ نماز پڑھتا چلا جاتا ہے آہستہ 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 زبان کلو اللہ آہتھر اس کے بعد وہ آٹو پہ نماز ہے وہ خود بخود دل زبان حواس اس کو اٹر کر کے پروناؤنس کرتے جا رہے ہیں اس کو کانسنٹریشن اس کو دھیان اس کو توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو آٹو پہ نماز ہوگی نا تقبیر کے بعد اس پہ میرا دماغ بھی فارق ہے میری سوچ بھی فارق ہے میں حساب کتاب بھی کروں گی میں ڈھونڈی بھی چیزیں بھی تلاش کر سکتی ہو میں فارق ہوں میرا ذہن فارق ہے تو لہٰذا پھر دہران لیجئے نماز کو پڑھتے وقت پھر ایک ہی وہ جو طریقہ ہم کچھ مسنون اور فکسٹ کلمات پہ اپنے آپ کو فکس کیے ہیں اس کی بجائے دعا استفتا بھی بدلیے چھوٹی صورتیں بھی بدلیے اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے کہ آپ آپ فجر میں زہر میں جو جو صورتیں پڑھتے تھے آپ ان کو حفظ کریں اور ان کو اپنی نمازوں میں شامل کریں تاکہ نماز کے حسن میں بھی اس کے قیام میں بھی اس کے توالت میں بھی فرق آئے اور اتباہ سنت کی صورتوں کے حوالے سے بھی ہماری نمازوں میں جاری ہو سجود اور رکوع کی دعاوں کو بھی بدل بدل کے پڑھیں تاکہ توجہ اور دھیان رہیں اور پھر اس کے بعد جیسے قرآن میں بھی حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعقید ہے کہ نماز پڑھتے وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو نہ بہت پست آواز میں کرو نہ بہت انچی آواز میں کرو تو نماز پڑھتے وقت کم از کم اتنی آواز ہو کہ آواز ہمارے اپنے کان تک جائے خلقی سی آواز پست نرم اور پست آواز جو خود پڑھنے والے نمازی کے اپنے کان میں جائیں اور اس کا اس کی تعقید اور اس کا واقعہ بھی موجود ہے ہم قرآن کی تفسیر میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ بہت بہت دھیمی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے کہ آواز نہیں آ رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ بہت انچی آواز میں نماز پڑھ رہے تھے آپ نے صبح تحجد کی نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو دونوں نے اپنی وجہ بتائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان جو بہت ہی حلیم تباہ اور نرم تباہ ہیں انہوں نے بتایا کہ میں اس لیے نماز آہستہ سے پڑھتا ہوں کہ رب تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے اونچی پڑھنے کی ضرورتی نہیں وہ سب سنتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان نے فرمایا کہ میں اس لیے انچی آواز میں پڑھا تھا تاکہ باقی سوئے وے لوگ بھی جاگ جائیں اور تاکہ شیطان یہاں سے بھاگ جائیں تو آپ نے دونوں کو کیا تحقید فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر آپ اپنی آواز کو ذرا سا انچا کر لیں اور عمر آپ اپنی آواز کو ہلکا سا پست کر لیں تو یہ حدیث میں بھی تحقید ہے اور یہ قرآن کی طریقے کے مطابق بھی ہے تو کم از کم اتنی آواز سے نماز پڑھنا جو بساوقات نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس دل ہی دل میں ادا کیا جا رہے ہیں نہ زبان حرقت کر رہی ہے نہ ہوت جمبش کر رہے ہیں نہ آواز نکل رہی ہے تو یہ قرآن طریقہ نہیں ہے اور اس کے وجہ سے بھی بساوقات کانسنٹریشن اور خوشی اور خضو اور دھیان میں قمی ہوتی ہے اور دھیان ادھر ادھر جو ہے وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے تو جب زبان ادا کر رہی ہوگی زبان ادا کر رہی ہے ہوت بھی ہل رہی ہے آواز بھی ہے تو گویا دل بھی ادا کر رہا ہے زبان بھی ادا کر رہی ہے اور کان بھی سن رہے ہیں ہمارے تین آزا اس نماز کے ساتھ فوکسٹ ہیں اور یہ تین آزا ہی بنیادی طور پر فتنہ ہیں دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے اور دل کی دو کھڑکیاں آنکھیں اور کان ہیں تو لہٰذا یہ وہ سارے کا سارا سسٹم ہے آنکھ ویسے زپنے ہو گئی کان آواز سن رہا ہے ساری موڈالٹیز جب ٹھیک ہو جائیں گی تو انشاءاللہ نماز میں کانسنٹریشن اور فوکس اور خضو جو جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور پھر نماز میں یقصوی کے ساتھ نماز کے کلمات اور دعاوں کو کثیر تعداد میں دوہرانا بھی انبیاء اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قطادہ ساری رات قل ہو اللہ آحد پڑھتے رہے اور تحجد کا وقت جو ہے وہ بالکل آخر تک پہنچ گیا حضرت سعید بن جبہر ان کا حوالہ آتا ہے کہ قرآن کی آیت میں پہنچے فَسَوْفَتَ عَلَمُونَنَ قریب تمہیں پتا چل جائے گا اور بس یہی کلمہ دوہراتے چلے جا رہے اسی طرح حضرت ایک اور حضرت سعید کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیت جب پہنچتے ہیں وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ اللَّهِ اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤں گے یہی آیت دوہراتے رہے دوہراتے رہے دوہراتے رہے اپنے تحجد میں یہاں تک ہی فجر کی نماز کا وقت آ گیا حضرت ابو عبداللہ قرآن کی آیت میں پہنچتے ہیں وَإِن تُعْدُوا نِمَتُ اللَّهِ لَا تُحْسُوْخَا اسی کو دوہراتے رہتے ہیں اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاوگے شمار کرنا چاوگے تو شمار نہیں کر سکوگے تو یہ ریپیٹیشن کیا ہے یہ کانشس ہے سمجھا جا رہے اور اس کو دوہر آیا جا رہے تو یہ قرآن کے ساتھ ایک بلکل ایک باہواس اور ایک کانشس جو رابطہ ہے اور غافل دل کے بغیر رابطہ ہے یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کے اندر خوش اور خوزو کی توفیق عطا فرمائے اور یہ چھوٹے سے جو ہم نے نسخے علاہ عمل تیار کیا اس پر عامل ہو کر ہمیں اس پر جمنا ہمارے لئے آسان بنا دے اور پھر یہ کہ اس کی کانشس ایفٹ کریں کانشس ایفٹ بھی کریں صحابہ اکرام کی نمازوں کا حسن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کا رکو اتنا خوبصورت اتنا طویل اور اس میں اتنا جماؤ اور اتنا ٹھہراؤ ہے کہ حضرت ابو طلح بن زید فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب مسجد نبوی میں رکو کرتے تھے تو ان کی پشت یا ان کی کمر کے اوپر آکے کبوتر بیٹھ جاتے تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو کوئی شاید انسان ہے ہی نہیں یہ تو شاید لکڑی کے پٹے ہیں لکڑی کے پٹے ہیں کوئی وڈن پلائنگس ہیں کوئی میز ہے کوئی تختیں ہیں جو پڑے میں وہ اتنا لمبا رکو ہے اور اتنی وہ کمر جو ہے وہ سیدھی ہے ہموار ہے اور پھر اتنا سٹاٹک ہے کہ وہ پرندے آکے ان کی پشت کے اوپر بیٹھ جاتے تھے یہ ان کی رکو کی خیفیت ہے اور ایسے وہ وہ جو کہا گیا نا کہ دو عالم سے کہتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی کہ وہ واقع دو عالم سے بیگانے ہو کے نماز پڑھتے تھے وہ بالکل مدھوش ہو کے نماز پڑھتے تھے رب اور رب کا تصور اور وہ محول اپنے اوپر اور کچھ پتہ نہیں کی در ادھر کیا ہو رہا ہے صحابی کا وہ واقعہ آتا ہے جو ہم نے اس دن بخاری میں بھی پڑھا کہ وہ جو تھی وہ نگرانی کر رہے تھے اور حفاظت کر رہے تھے اور پہرے داری کر رہے تھے اور نماز کی حالت میں تھے اور دشمنوں نے حملہ کی اور تیر انداز جو ہیں وہ تیر برسا رہے ہیں اور قیام میں اور قرآن کی آیت کی تلاوت جاری ہے اور تیر جو ہیں وہ جسموں میں پہوست ہوتے چلے جارہے ہیں اور خون جو ہے وہ ٹپکتا چلا جارہا ہے ہم نے تو بخاری میں اس لیے پڑھا تھا کہ اگر دورانے نماز خون بہنا شروع ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا اور نماز ساکت نہیں ہوتی واقعہ تو بخاری میں اس حوالے سے کوٹ کیا گیا تھا نماز کے اس مسئلے کے حوالے سے کوٹ کیا گیا تھا لیکن اصل بات تو یہ کہ اس صحابی کی نماز کی قیفیت دیکھیں کہ نماز میں ایسا خشو ہے ایسا خضو ہے ایسے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کہ جسم کے اندر دشمن کے تیر پہوست ہو رہے ہیں خون ٹپک رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے سلام پھیرا تو تیر دیکھیا اور پھر تیروں کو نکالا اور خون کے فوارے چھوٹے تو پتہ چلا کہ یہ تو دشمن حملہ حبر ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت اسمہ بن بند بکر ذات و نتقین کے بیٹے ان کی قیفیت میں پتہ چلتی ہے کہ حرم کے سخن میں ہیں اور مطاف میں ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور حجاج کے جو کچھ لوگ ہیں سپاہی انہوں نے جب سنگریزی شروع کر دی تھی حرم کے اوپر تو پتھر برسائے جا رہے ہیں رکو میں ہیں قیام میں ہیں عبداللہ بن زبیر کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں رکو کی حالت میں پتہ ہی نہیں ہے کہ پتھر پڑھ رہے ہیں تو یہ وہ بے خودی کی قیفیت تھی یہ دو عالم سے بیگانہ ہونے کی قیفیت تھی کہ جب یہ نماز میں ہوتے ہیں تو انہیں اردگرد کی کچھ ہوش نہیں ہوتی تھی کیونکہ اپنے اوپر اپنے اردگرد کا محول چینج کر کے نماز میں داخل ہوتے تھے اپنے کرنٹ محول کے اندر اگر نماز میں داخل ہوں گے تو زہر ہے وہ توجہ پھر محول کی طرف زاتا رہے گی جب محول کو بدل کے محول نماز میں داخل ہوں گے تو ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں داخل ہو رہے ہیں پھر تعلق اسی محول کے ساتھ قائم رہے گا اور پھر ان کے ساتھ یہ تھا کہ ان کی نمازوں کے خوشو اور خضو اور کانسنٹریشن میں جب کمی ہوتی تھی تو یہ اپنے آپ کو سزا بھی دیتے تھے اور اس تغفار کے لیے صدقہ کرتے تھے حضرت ابو طلح بن زید انساری کا واقعہ آتا ہے اور بخاری ہی میں آتا ہے کہ وہ اپنے خجوروں کے باغ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے اور نماز کیا ادا کر رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک چڑیا آئی ایک خوبصورت سا پرندہ اور ایک چڑیا آئی اور وہ چہچہاتی بھی آئی اور وہ چڑیا جو ہے وہ خجوروں کے کسی پکے وے خوشے کے اوپر آکے بیٹھ گئی وہ چڑیا کی آواز سنی نگاہ چڑیا کی طرف جو ہے وہ مائل ہوئی اور چڑیا اڑتی بھی چڑیا کو دیکھتے دیکھتے اس خجوروں کے خوشے اور گچھے کے اوپر نکاح مرکوز ہو گئی وہاں سے سوچوں کی لڑی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی اور نماز کے اندر سہف ہو گیا نماز کے اندر سہف ہو گیا سہف کی کمی اور قدعی کو دور کیا سجدہ سہف کیا سلام پھی Hernین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا درخواست کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ باغ ابو طلح بن زید انصاری میں نے یہ باغ اللہ کو صدقہ کر دیا میں نے یہ باغ اللہ کو صدقہ کر دیا اس لیے کہ یہ باغ اب میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے یہ ہے صدقہ اور آپ کو پتا ہے کہ کمی اور کتاہی پر استغفار جب کی جاتی ہے تو اس استغفار کی دعا کی قبولیت کے ساتھ اگر صدقہ خیرات ہو تو انشاءاللہ وہ استغفار کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور ویسے بھی یہ صدقہ پنشمنٹ تو نہیں ہوتی لیکن بہرحال اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں کچھ دینا اگر کمی کتاہی ہو جائیں یہ بھی تربیت اور تسکیہ اور اصلاح کا بہترین طریقہ کار بنا کرتا ہے تو یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو حساس تھے جسٹ ان مینشن صرف اعتراف بھی نہیں کرتے تھے صرف مینشن بھی نہیں کرتے تھے رونا دھونا بھی نہیں روتے تھے لیکن جب کمی ہوتی تھی تو حساسیت سے اس کو دور کرنے کے لیے کچھ دیتے تھے اللہ کی راہ میں اور خاص طور پر جو چیز خلل انداز ہو رہی ہوتی تھی اس کو راہی اللہ قربان کر دیتے تھے یہ محبت کا پیمانہ دنیا کی چیزیں نہیں تھی محبت نماز سے تھی محبت رب سے تھی اور اس رب کی وہ لقات میں جو چیز آپس میں خلل انداز ہوتی تھی اس رب کی چیز کو رب کے راستے میں قربان کر دیتے تھے اسی لئے ان کی نمازوں کی خوش اور خوش کی قیفیت کا یہ خالد ہے ربی آئینی علا ذکرکا و شکرکا و خسن عبادت یہ دعا بھی قصرت سے مانگا کریں نماز کے بعد یہ دعا رکھ لیجئے نماز کے بعد کے مسلون اذکار میں بھی بشک سلام پھیرنے سے پہلے بھی مانگ بھیجئے یہ قصرت سے مانگا کریں یہ حسن عبادت کی دعا ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی اس دعا کی وجہ سے بھی ہماری عبادت کے اندر خسن پیدا کرے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نمازیں قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نمازوں کا خشو خضو اور خسن اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نمازوں میں لطف آنے لگے ہمیں نمازوں میں سرور آنے لگے ان نمازوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کی بخار بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالی جو ٹوٹی پھوٹی ناکس ردی پڑی ہیں ان کو بھی قبول فرمائے اور پھر یہ بھی یاد رکھے گا کہ شیطان خناس ہے بار بار وہ وسوسے نمازی کے دل میں ڈالتا ہے ہم بخاری کی حدیث پشتے دنوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جب آزان ہوتی ہے تو وہ مدینہ سے روحہ کے مقام تک بھاگ جاتا ہے پھر واپس آتا ہے پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے پھر اس کے بعد جب نماز کے لیے امامت کے لیے تقبیر کہی جاتی ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں پلٹ پلٹ کے وسوسے ڈالتا ہے تو لہٰذا نماز پڑھنے سے پہلے اس خناس سے اللہ کی پناہ مانگا کریں کونشس دی اللہ سے دعا مانگ کے نماز کا آغاز کیا کریں اور پھر اگر نماز کے دوران شیطان اکسا ہٹیں ڈالیں تو اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو اپنے بائی جانب دھتکار دینے کا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اور یہ دوران نماز بھی کیا جا سکتا ہے ہاں جی اب مومنوں کی اگلی صفت جنت کو پانے والے اور فلا سے ہم کنار کنے والوں کی پہلی صفت تو یہ تھی کہ وہ نمازوں میں کیا کرتے ہیں نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں اور کون ہوتے ہیں مومن وہ بھی ہوتے ہیں فلا سے ہم کنار وہ بھی ہوتے ہیں اور ہوں گے جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں لغویات کیا ہے اور اعراض کا مطلب کیا ہے لغ کہتے ہیں پہلے بھی بات ہو چکی ہے لغ کہتے ہیں بیکار چیزوں کو بیکار بے مقصد بے فضول لائیانی مومل خرافات کی چیزیں نون پروڈکٹیو یوزلس نیگٹیو منفی نیوٹرل نون پروڈکٹیو سرگرمیوں کو لغویات کہا جاتا ہے تو مومن وہ ہیں فلا سے ہم کنار ہونے والے وہ ہیں جو اپنی زندگی میں سے لغویات کو نکال دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی صفت ایک اور جگہ بھی فرمائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں حدیث میں ہمیں الفاظ آتے ہیں ترکہو ما لا یانی کہ ہر جو لا یانی چیز ہے اس کو اپنی زندگی میں سے ترک کر دو اس کو نکال دو اس کو خارج کر دو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت میں بھی فرمایا نا جنت میں فرمایا لا تسمعو فیہا لا غیہ کہ کوئی لغویات جنتی جنت میں نہیں سنیں گے جنت میں کوئی لغویات نہیں ہوگی تو جنت میں کون جائے گا جو دنیا میں بھی لغویات کے اندر ملوث نہیں ہوتے تھے اور ان کے اندر ایکٹیوٹیز کے اندر انوالڈ نہیں ہوتے تھے کونسی ایکٹیوٹیز ہیں ہر بیکار لا یانی کی گفتگو بیکار نون پروڈکٹیو یوزلس بلکہ منفی گفتگو بات چیت گوسم ادھر ادھر کے قصے کہانیاں مزاق ممل کے لطیفے چگلیاں غیبتیں یہ سب کیا ہیں یہ تو لا یانی سے بڑھ کے منفی ہیں حرام ہیں تو یہ ساری بیکار کی گفتگو بیکار کی صوبتیں بیکار کی محفلیں بیکار کی انوائرمنٹس یوزلس نون پروڈکٹیو گیٹ ٹوگیدرز جن کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے ممل خرافات کی گفتگو کے ایسی بیکار کی کتابوں کا مطالعہ جن میں افسانیں ہیں داستانیں ہیں جھوٹی کہانیاں ہیں عشق و عاشقی کے قصے ہیں رومانس کے فکشن کے نوولز ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب لغویات ہیں یہ ڈرامے ہیں یہ فلمیں ہیں یہ موسیقی ہے یہ ناج ہے یہ گانا ہے ممل کی لا یعنی کھیلیں ہیں نون پروڈکٹیو یہ سب چیزیں لغویات ہیں تو مومن لغویات سے ایراز کرتا ہے یعنی مو موڑتا ہے اس کی طرف انوال بھی نہیں ہوتا اسے انڈلجی نہیں ہوتا جب جاہل اس کے مو آتے ہیں اس کو جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں یا اس کو لغویات کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ان کے اندر انوال نہیں ہوتا اصل میں کیوں نہیں ہوتا مومن لغویات کے اندر انوال ور انڈلج اور پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتا اس کا پتہ ہے دنیا کی زندگی اور قیام بہت تھوڑا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ قیام اس کے لئے کیا ہے یہ تو امتحانگا ہے جس مومن کو آخرت پر ایمان ہے بلاخراتی ہم یو کی نون کی کیفیت ہے میں آپ کو بتا دوں جس کو اس کا پتہ ہے یہ دنیا دارو الامتحان ہے اس کو پتہ ہے وہ عدم کا سفر دارو الجزا ہے اور جس کو دارو الامتحان اور دارو الجزا پر ایمان ہے سزا جزا کی فکر ہے اس کے لئے لغویات دارو الامتحان کے اندر لغویات میں انوالف ہونا اس کا طریقہ اور وطیرا نہیں ہے جو اس دنیا کو دارو الامتحان اور اس کے بعد دارو ال جزا کے تظفر کے کانسپٹ سے غافل لینا وہی دنیا کے اندر لغویات کے اندر پارٹیسپیٹ involved اور indulge کرتا ہے جس کو پتہ ہے امتحان گاہ میں بیٹھا ہے پتہیں امتحان گاہ میں بیٹھے وہ شخص کا طریقہ کیا ہوتا ہے امتحان دیئے نا پرچے دیئے نا جو شخص امتحان گاہ میں ہوتا ہے اس طالب علم کی اوپر کیا قیفیت تاری ہوتی اس کو یقیناً پتہ ہے کہ اس کو پرچا حل کرنا ہے اس کو یہ احساس اور یہ شعور ہوتا ہے کہ اس نے پرچا حل کرنا ہے اس کے اوپر یہ قیفیت تاری ہے کہ اس نے پرچا اپنے اپنے گون نساب کے مطابق طے کرنے اور کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہے کامیابی کے لیے اور پھر ہر امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے طالب ان کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اس کا وقت ختم ہونے والا ہے ایک میاد کا حساس بھی ہوتا ہے امتحان کا حساس بھی ہوتا ہے پرچے کا حساس بھی ہوتا ہے ایک میاد کا حساس بھی ہوتا ہے اور دل کو دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ ابھی ٹائم آؤٹ ہونے والا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ examiners وہ invigilators ایسے announce کر رہے ہوتے ہیں one hour ten minutes left اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی میں کہہ لیے اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا جو ہماری میڈیسن کے پرچے اور انٹوائیوز ہوتے ہیں بہت ہی ہیکٹک اور بہت ہی تف ہوتے ہیں اور میں بتاتی ہوں کہ کئی دفعہ مجھے ابھی بھی راتوں کو وہ نائٹ میرز آتے ہیں ابھی بھی راتوں کو وہ خواب آتا ہے کہ میں نا final year کا کوئی prof کا پرچہ حل کر رہی ہوں یا میرا examiner کے آگے بیٹھ ہی ہوں اور میں وائیوہ دے رہی ہوں اور دے رہی ہوں اور دے رہی ہوں اور پھر میری آنکھ کھلتی ہے اور میں پسینے سے نچڑی ہوتی ہوں شکر ہے میں سفاری ہو چکی ہوں میں دے چکی ہوں اور یہ حقیقت نہیں ہے مطلب آپ واقعی دیکھیں کہ وہ امتحان ایک نائٹ میر کی شکل میں آپ کو ساری زندگی ہانٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ دنیا کی امتحان ہے اور میں کی دفعہ یہ مثال دیتی ہوں پرچے آپ نے بھی دیئے ہوں گے پرچے میں نے بھی دیئے نالائک سے نالائک سٹوڈنٹ احمق سے احمق اور نالائک سے نالائک سٹوڈنٹ کو آپ نے امتحانگاہ میں کچھ یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا امتحانگاہ میں کسی کو لغویات کے اندر انوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے مثلا اگر آپ سے میں کچھ سوال کروں کبھی کسی نے امتحانگاہ میں دیکھا کہ کسی شاگرد نے کسی پیپر حل کرنے والے نے اپنا کاغذ گلم لکھا رکھا ہو اور پیچھے اپنی ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ جائے اور اپنے کان کے اوپر اپنا ایئر فونز لگا کے دم دم ڈی ڈی سن کے اپنا پرچہ حل کر کے نکل آئے کبھی کسی نے کیا دھائی گھنٹے تین گھنٹے کا او لیول اے لیول بی اے بی اے سی کے کوئی پیپر کے دوران نلائق سا نلائق شاگرد دیو کچھ نہ کچھ تو لکھتا ہے اگلے سے پوچھتا ہے پچھتے تو پوچھتا ہے لکھتا تو رہتا ہے میں نے تو کبھی کسی کو آپ نے شل سناؤں گا میں نے تو کبھی کسی کو نہیں سننا موسیقی سن کے اپنے دھائی گھنٹے کا پرچہ گزار کے آجائے کبھی نہیں کسی کو یہ بھی کرتے ہوئے دیکھا کہ اپنا پرچہ حل کرنے کی بجائے جو اس نے اپنا نیا میٹیریل کا جوڑا اس کو کسی نے پریزنٹ دیا اس کی لیسیں بریڈیں اس کا نیکلائن اس کا ڈیزائننگ کر کے پرچے کے دھائی گھنٹے میں واپس آجائے کبھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھے نالائق سٹوڈنٹ کو بھی اپنا پرچہ حل کرنے کی بجائے اپنی شرٹ کی ڈیزائننگ اور اپنے نئے جوڑے کی ڈیزائننگ کر کے آ جائے اور آ کے پھر اممہ کو فخر سے بھی بتائیں میں نے یہ کر لیا کسی کو یہ بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پرچہ حل کرتے ہوئے چھوڑ کے اپنی ساتھ والی سہیلی کو کہا فلانے ڈرامے کا مجھے اگلی سیریل کی کہانی تو سناو یہ تو بتاؤ کہ آج کل ہیٹرلس کے اوپر کونسی مووی ہے اس کی روح دات تو سناوينوں کیا نہیں نا اور یہ کونسے پرچے ہیں یہ کونسے امتحان ہیں دنیا کے وہ امتحان ایک پرچہ ایک مضمون کا ایک پرچہ اس میں کوئی شخص نالائک سنالائک شخص یہ نہیں کرتا نہ آپ نے کرتے ہوئے دیکھا نہ میں نے کرتے ہوئے دیکھا ایک پرچے میں فیل بھی ہو گیا تو دوسرے پرچے بھی ہیں اور اگر سارے امتحان میں بھی فیل ہو گیا تو سپلی اور کمپارٹ کا اپشن بھی ہے اور اگر سیکنڈ اف اٹیمٹ میں بھی فیل ہو گیا تو دنیا کا ہے نا پرچہ کیا ہے نوکری نہیں کرے گا اچھی نہیں ملے گی کاروبار کر لے گا مزدوری کر لے گا کیا ہوگا لیکن وہ امتحان جو سب سے بڑا امتحان ہے جس میں کوئی سیکنڈ اٹیمٹ نہیں ہے جس میں کوئی سپلی نہیں ہے جس میں کوئی کمپارٹ کا تسکرہ نہیں ہے اور جس کے ساتھ اگلی عبدی زندگی کا تائین ہو جائے گا اس پرچے کی فکر ہی نہیں ہے اس امتحان کے امتحان گا میں لغویات کے اندر انڈلجنس اور پارٹیسپیشن اور شمولیت کی ہماکت نہیں تو اور کیا ہے اس لئے کہا گیا کہ مومن کے لئے دنیا قید خانہ ہے مومن کے لئے دنیا قید خانہ ہے اس کو پتا ہے کہ یہ امتحان گا ہے اس میں واقعی ایسے رہتا ہے جیسے قیامت کا ایک کانشنس اکس رہتا ہے ہر لغویات سے وہ عراض کرتا ہے تو لہٰذا یہ دوسرے صفت ہو گئی مومنوں کی اور فلا پانے والوں کی کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ لغویات کے اندر انوال نہیں ہوتے واللہ زیرہم لزکا تفاعلون اور مومن وہ ہیں فلا پانے والے وہ لوگ ہیں جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو زکاة کو کرنے والے ہیں یہاں پہ لزکا تفاعلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زکاة کا فیل کرنے والے ہیں یعنی زکاة کو دینے دلانے والے ہیں یہاں پہ زکاة یعنی تذکیہ کا فیل کرنے والے ہیں تذکیہ کا مطلب کیا ہے تذکیہ کا مطلب دو مطلب ہیں تذکیہ کا ایک مطلب ہے پاکی، تہارت، صفائی کا احتمام کرنا یعنی گندگی کو نکالنا ناپاکی کو نجاست کو گندگی کو نکالنا اور تذکیہ کا دوسرا مطلب ہے نشو نمہ کرنا کسی چیز کی ربوبیت کرنا اس کو گروہ کرنا اس کی نشو نمہ کرنا تو لہٰذا اگر اب تذکیہ کا ٹو فولڈ مطلب لیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنی عبادات اور اپنے مزاج میں سے برائیوں کو برائیوں کو گناہ کو حرام کو رب ناپسند چیزوں کو نکالنا اور ایرادیکیٹ کرنا اور بھلائیوں کو نیکیوں کو رب پسند چیزوں کو بڑھانا نشو نمہ دینا اخلاق معاملات اور عبادات کے اندر یہ بنیادی طور پر تذکیہ ہے گویا اپنی ذات میں سے غلط باتوں کو نکال کے اچھائیوں بھلائیوں اور خیر کو نشو نمہ دینا یہ تذکیہ ہے تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاکن اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تذکیہ کا عمل کرنے والے ہیں ایک سے زائد مقامام پر تذکیہ کے حوالے سے یہی فرمایا گیا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ شمس میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا قد افلہ من زقاہ وقد خواب من دساہ فلاپ آگیا وہ جو اپنے نفس کا تذکیہ کرتا ہے اور نہ مراد اور نقصان سے دوچار ہو گیا وہ جو اپنے نفس کو برائیوں کے اندر ہی کور اپ کر کے جسٹیفائی کر کے انہی کے اندر قائم رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے تو یہی فرمایا جارہا ہے جو اپنا تذکیہ کرتے ہیں اپنے در سے برائیوں کو حرامکاریوں کو بدفعلیوں کو گناہ کے کاموں کو نکالتے ہیں اور بھلائی اور خیر اور نیکی کے کام کو پرموٹ کرتے ہیں فلرش کرتے ہیں اس کو ترغیب دیتے ہیں واللزینہم لفروجہم حافظون اور وہ لوگ بھی فلا پا جاتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں فرج کہتے ہیں شرمگاہ کو تو لہذا فلا کرن اس کا دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیث مبارکہ میں بھی فرمایا کہ جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اسے جنت کا ذمہ دیتا ہوں تو لہذا شرمگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے اور اس کا حفاظت کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے یہ شرمگاہ کی حفاظت کس کے اوپر کرتے ہیں اپنے ازواج یا اپنی لونڈیوں کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ جو اپنی شرمگاہ کا معاملہ کرتے ہیں یہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت صرف ان دو کے علاوہ کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ملامت زدہ نہیں ہیں جو ان دو رشتوں یا ان دو کے ساتھ حلال اور جائز طریقوں کے علاوہ کوئی اور شیخوت یا جسمانی خواہشات کی تکمیل کا طریقہ اختیار کریں گے وہ سیادتی کرنے والے ہیں اور وہ ہم العادون ہیں ازواج اور لونڈیوں تک اپنی شرمگاہ کی اور اپنی جسمانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو محدود رکھنے والے یہ امان لانے والے ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں یعنی اپنی شرمگاہوں کو کھولتے ہیں یا اپنی شرمگاہوں کی تکمیل کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان دو رشتوں کے ساتھ ماملہ اختیار کرتے ہیں تو یہ لوگ تو زیادتی کرنے والے نہیں یہ مومن بھی ہیں اور یہ فلاح سے ہم کنار بھی ہوں گے ان دو تعلقات کے علاوہ جو اپنی شرمگاہ کو کھولتے ہیں اپنے سطر کو کھولتے ہیں یا اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان دو کے علاوہ کسی اور طریقے کے ساتھ یا کسی اور ذریعے کے ساتھ اپنی جسمانی خواہشات یا اپنی فزیکل ڈیزائر کو سیٹفزائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں اور وہ مومن نہیں ہیں اور وہ فلاح سے ہم کنار ٹکی ہوگے بیوی اور لانڈیوں کے علاوہ اور ان کے ساتھ بھی جائز اور خلال طریقے سے جسمانی تعلقات کا طریقہ حیز کے دوران منع دوبر کے دوران منع غیر شرعی طریقوں سے منع پھر اس کے علاوہ بیوی اور لانڈی کے علاوہ مرد کا مرد کے ساتھ جسمانی تعلق یعنی لواتت منع اور خرام ایک غیر منقوحہ کے ساتھ زنا کا طریقہ حرام اور یہ ملامت زدہ طریقہ اور پھر ان تمام طریقوں کے علاوہ کسی شخص کا خود سے خود اپنے جسمانی خواہشات کی تکمیل جس سے ماسٹر بیشن کا معاملہ کہا جاتا ہے یہ سب بھی فمن ابتغا ورا ازالک فہوم الادون جو اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل خود سے خود اپنے احساسات کی تکمیل کا کوشش کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ بھی زیادتی اور یہ بھی ایمان کے برخلاف اور یہ بھی فلاک کے معاملے میں رکاوٹ ہے لونڈیوں کا تصور کیا ہے مختصرا اگر اس پر بات ہو آگے بھی انشاءاللہ اگر وقت نے محلت دی تو میں وضاحت سے اس پر بات کروں گی لونڈیوں کے ساتھ نکاح کے بغیر جسمانی تعلق کی اجازت مومن بردوں کو دیکھ گئی ہے اور اسے تمتو کہا جاتا ہے اور یہ تمتو کا طریقہ شریعت میں بھی جائز ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طہبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لونڈیاں حضرت ماریہ کپتیاں کے حوالے سے یہ ثابت ہیں تو لہٰذا یہ تمتو کا طریقہ کیا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو بسوقات بہت سے ذہنوں کے اندر بہت سے سوالات اور بہت سے ان کے ذہنوں کو منتشر کرنے کا اور بہت اسلام کے اندر کرٹسزم کا تصور اس کے حوالے سے رائچ ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لونڈی کون شرعی استلاح میں وہ خاتون جس کے ساتھ تمتو یعنی نکاح کے بغیر جسمانی تعلق کی اجازت دی جاری ہے وہ خاتون وہ لونڈی کون ہے لونڈی خریدی جانے والی عورتیں نہیں ہیں مال کے ذریعے خریدنا یا بیچنا کسی انسان کو خریدنا یا بیچنا اسلام کے تاثرات کے ٹوٹلی احکامات کے برخلاق حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تین لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن غزبناک ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو کسی آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت وصول کرتا ہے تو آزاد لوگوں کو خریدنا یا بیچنا اللہ کو غزبناک کرنے والا عمل ہے یہ قبیرہ کو نہ ہے آزاد لوگوں کو خریدنا بیچنا ان کو لونڈی بنانا یا غلام بنانا یہ شریعت کے احکامات اور طریقوں کے مطابق نہیں ہے تو لہٰذا لونڈی خریدی وی عورت نہیں ہے یا بیچی ہوئی عورت نہیں ہے اور آج کا جو یہ تصور جس کے وجہ سے اسلام کے خلاف ایک نگیشن کا تصور ہے کہ خریدی وی عورتوں کے ذریعے اپنے محلوں کو بھر بھر کے آیاشی کے اڈے یہ لونڈیوں کے ساتھ تمتوں کے جواز سے پیدا کرنا یہ شریعت کا رنگ نہیں ہے لونڈی کونسی عورت ہے اور غلام کونسا مرد ہے دیفنیشن آف سلیوری جاننا ضروری ہے لونڈی اور غلام وہ مرد یا وہ عورت ہے جو مسلمانوں کو میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ آئے دشمنوں کے چاہے وہ یہود ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ بت پرست ہیں کوئی بھی قوم جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہی ہے تو میدان جنگ میں سے جنگ کی حالت میں جو مرد یا عورت جنگ کی قیفیت میں میدان جنگ سے مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ آتے ہیں وہ لونڈی اور غلام ہیں فتح کے بعد گلبے کے بعد پر امن شہریوں میں سے بھی دشمنوں کے پر امن شہریوں میں سے بھی لونڈیوں غلاموں کے بنانے کا تصور نہیں ہے ایکچولی دوز پیپل جو میدان جنگ میں تھے جو مسلمانوں کے ساتھ دو بدو جنگ کے اندر ملوث تھے وہ جب مسلمانوں کی فتح کے بعد مسلمانوں کے لشکروں اور سپائیوں کے خطے چڑھتے ہیں تو ایسے مرد غلام اور ایسی عورتیں لونڈی بنائی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ لونڈیوں کا تصور نہیں سو اگر شرعی ستا کے اندر شریعت کی ڈیفینیشن کے مطابق آج سلیوری کا تصور سوچا اور بات کی جائے تو بنیادی طور پر غلامی کا تصور ختم ہو چکا ہے کیونکہ آج اس قسم کے قیدی اور اس قسم کے لونڈی غلام بنانے اور اس قسم کی جنگوں کا تصور ختم ہو چکا ہے تو سوالے سے شرعی استعلا of slavery has been abolished اور سلیوری اور غلامی آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ختم بھی کر دی گئی تھی اتنی غلامی تھی اور اتنے غلام تھے اور اتنی لونڈیاں تھی کہ ایک دن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے یہ پوسیبل ہی نہیں تھا اتنے غلام اگر معاشرے کے اندر آزاد ہو جاتے تو بہت بڑا فتنہ ہوتا تو آہستہ آہستہ غلاموں کو غلامی کی طوق سے نجات کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ڈیفینیشن بتا دی گئی اور پھر جو پری اگزسٹنگ غلام تھے ان کو بھی آہستہ آہستہ آزاد کر کے ون فر آل آپ کی حیات طیبہ کے کچھ سال بعد غلامی کو ختم کر دیا گیا اور اپولش کر دیا گیا اور اس کے بعد آزاد انسانوں کو خریدنے کا تصور ٹوٹلی ایبینڈن کر دیا گیا تو اب غلامی کا تصور موجود نہیں ہے انسانیت میں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لیے جو احکامات شریعت نے دیئے ہیں ان کا اب اطلاق اور اپلیکیشن ممکن نہیں ہے ان کو تو ہم صرف اپنے علمی حوالے سے جانتے اور سمجھتے ہیں یہ احکامات آج اپلیکیبل نہیں ہیں اور نہ ہی پرمیسیبل ہیں یہ لونڈی اور غلام جو میدانیں جنگ سے پکڑے جاتے تھے وہ این جنگ کی حالت میں پکڑے جاتے تھے ان کو لونڈی غلام بنایا جاتا تھا اور پھر ان کو آہستہ آہستہ آزاد بھی کیسے کیا گیا کچھ گناہوں کا کفارہ بنا دیا گیا قسموں کو توڑنے کا کفارہ روزہ دانستہ توڑنے کا کفارہ بہت سے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ غلاموں کی آزادی کو بنا دیا گیا اور اس طرح آہستہ آہستہ غلام آزاد کیے گئے پھر غلاموں کی آزادی بہت افصل عمل بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جہنم کسی غلام کو خرید کر آزاد کرتا ہے تو اس آزاد کیے جانے والے غلام کے ہر عزف کے بدلے آزاد کروانے والے کا عزف جہنم کی آگ سے نجات پا جاتا ہے تو سلولی اور سٹیڈلی اس کو ایک افصل عمل بنا کے گناہوں کا کفارہ بنا کے آہستہ آہستہ جو پری اگزسٹنگ غلام تھے ان کو آہستہ آہستہ آزاد کروا دیا گیا اور نئے سلیوز بنے نہیں اور یوں سلولی اور سٹیڈلی اسلام نے سلیوری کو اور غلامی کو وانس فور آل جو ہے وہ ختم کر دیا اور یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ جو حکم پر اسلام کی تحقید تنقید کی جاتی ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ تمتو کی اجازت موجود ہے اور بہت زیادہ اس کے خلاف نگیشن کی جاتی ہے تمتو کا ایک باقاعدہ لگا بندہ طریقہ اور چارٹر ہے مسلمان فوجیوں کے ہاتھ میں جب کوئی کافروں کی اور دشمنوں کی عورت چڑھتی تو اس کو لونڈی بنانے کے لیے سٹیٹ کا باقاعدہ ایک زابطہ تھا جس سپاہی کے ہاتھ میں کوئی عورت لگتی تھی وہ اس کو لونڈی نہیں بنا سکتا تھا یہ سارے غلام اور لونڈیاں پہلے سپاہ سالارہ آزم کے پاس پہنچائے جاتے تھے اور پھر ان کو دشمنوں کی عورتیں جو مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ آتی تھی پہلے ان کو ان کے تین ایام مہواری تک انتظار کیا جاتا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے تین مہینے کے لیے انتظار کیا جاتا تھا یا ایام مہواری تک انتظار کیا جاتا تھا ان کے حمل کو ظاہر کرنے کے لیے حمل کو ظاہر کرنے کے لیے کیونکہ اگر وہ حملہ ہوتی تھی تو پھر ان کو کسی کی غلامی میں نہیں دیا جاتا تھا جب تک وضائے حمل نہ ہو جاتا ان کے حملہ نہ ہونے کی صورت میں اور ان کو حیز آنے کی صورت میں ان کو کسی مالک کے حوالے کیا جاتا تھا اور میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ غلاموں کو مالکوں کے حوالے اس نہیں کیا جاتا تھا کہ اس زمانے میں قید نہیں تھی اور قید خانوں اور جیلز اور پریزنز کا تصور نہ اس دور میں تھا نہ اسلامی ریاست میں موجود ہیں تو یہ جو دشمن کے لوگ مسلمانوں کے ہتھے چڑھے ہیں یا تو ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جاتا تھا یا اسلامی سٹیٹ میں رکھا جاتا تھا اب اسلامی سٹیٹ میں اگر اسلام پیش کرنے کے باوجود وہ قبول نہیں کرتے تھے تو ان کو لانڈی غلام برا کر لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا مرد تو غلام بنتے تھے عورتیں لانڈی بنتی تھیں اب یہ لانڈی جب ایک مسلمان گھرانے کے اندر آئے گی فطری خواہشات تو ساتھ ہیں جسمانی ضرور رہی ہے تو اس عورت کے ساتھ ہیں اگر اس عورت کے ساتھ تمتوں یا نکاح کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا تو یہ جوان کماری لانڈی اگر اس کے جسمانی خواہشات کی تکمیل نہ کی گئی یا اس دور میں نہ کی جاتی تو دو امکانات تھے ایک تو یہ کہ وہ گھر کے مردوں کی اوپر اپنے دورے ڈالے گی اور اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے حرام کاری کی طرف ملوث کرے گی اور گھر کے افراد کے ایمان اور ان کے دین اور ان کی اخلاق کو بربادی کی طرف لے جائے گی اور بدکاری کی طرف مائل کرے گی اور اگر گھر کے صاحب مرد جو ہے وہ صاحب ایمان ہے تو پھر وہ معاشرے کے اندر بدکاری کے دروازے کھولے گی اور کبھا گری کر کے اپنے مال کو بھی مال کما کے دے گی اور خود بھی کما کے کھائے گی اور اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل بھی کرے گی تو ایسی جوان کماریاں جسمانی خواہوش اور شہوت رکھنے والی لونڈیوں کو اگر معاشرے میں انٹینڈڈ رکھا جاتا تو ان کے ساتھ بے خیائی فہاشی زنقاری کباگری اور ہر قسم کی بدکاری کے امکانات کے کھلنے کا چانس تھا اس کی انستداد کے لیے اور اس کے روک تھام کے لیے شریعت نے مالک کو اس کے ساتھ تمتو یعنی جسمانی تعلق کی اجازت دیتی تاکہ گھر کے اندر بھی بگاڑ نہ ہو اور معاشرے کے اندر بگاڑ بھی نہ ہو اس خواہش اس عورت کی بے جسمانی خواہش کی تکمیل ہو اور گھر کے اندر بھی بدکاری اور فتنے کا امکان نہ ہو لیکن یہ جسمانی کو اس عورت کے ساتھ اس لونڈی کے ساتھ تمتو کی اجازت لچک اور جھوٹ دی گئی تھی بغیر نکاح کے اس کے ہاتھ باندے گئے تھے بہت سے زوابط اور قوائد کے ساتھ باقاعدہ ایک نظم و سب تھا وہ مالک اگر کوئی اپنی لونڈی سے ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ بغیر نکاح کے اگر جسمانی تعلق یعنی تمتو قائم کرتا تو اس کے بعد وہ اس کو فروخت کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تھا جس نے ایک دفعہ تمتو کر لیا پھر وہ اس کی لونڈی ہے فر لائف پھر وہ اس کو فروخت کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تھا پھر وہ اس کا مالک ہی ہے اور تمتو کرنے کے بعد پھر وہ اس کو اپنے پاس رکھے گا یا اس کو ازاد تو کر سکتا ہے لیکن اب وہ اس کو بیچنے کا اختیار نہیں رکھے گا دوسری بات جب ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ تمتو کرے گا تو پھر وہ کسی اور کے نکاح میں نہیں جائے گی اور تیسری بات اگر لونڈی کسی اور کے نکاح میں ہے اور اس کی لونڈی ہے کسی غلام کی بیوی ہے کسی اور کی بیوی ہے لیکن اس کی لونڈی بھی ہے at the same time تو پھر وہ اس کے ساتھ تمتو کرنے کا اختیار نہیں رکھتا کیونکہ اس کا ایک اپنا شوہر ہے اسی طرح ایک مرد اگر اپنی لونڈی کے ساتھ تمتو کرتا تو اس کو پھر ہاتھ اس بات سے باندے گئے تھے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے اس کے جائز وارث ہو گئے یہ بہت بڑی لیمٹیشن تھی لونڈی کے ساتھ نکاح کے بغیر جسمانی تعلق تمتو کرنے والے کو اس بات پر پابند کیا گیا تھا کہ وہ پہلے سوچ لے وہ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لے کہ اس کے بطن سے اس کے جسمانی تعلق کے عوض جو اس لونڈی کے بطن سے حمل سے پیدا ہونے والے بچے ہوں گے وہ اس کے جیسے اس کے اپنی بیوی کے بچے اس کے جائز وارث تھے اور اس کی وراثت میں حق دار تھے ویسے اس لونڈی کے بچے بھی اس کے وراثت کے حق دار ہوں گے پھر ایک اور پابندی یہ بھی نظم و ذکھ میں لگائی گئی تھی کہ اگر ایک مالک اپنی لونڈی کے ساتھ تمتو کرتا ہے اور پھر وہ مالک فوت ہو جاتا ہے تو مالک کی وفات کے بعد یہ لونڈی خود سے خود آزاد بھی ہو جاتی ہے تمتو کی جانے والی لونڈی آزاد بھی ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد کو غلام یا لونڈی بھی نکی کہا جاتا اس کی اولاد بھی آزاد اور وہ خود بھی اس کی وفات کے بعد آزاد پیدا ہونے والے بچے نہ غلام ہوں گے نہ لونڈی ہوں گے اور پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ جائز وارث بھی ہوں گے اور یہ لونڈی اس آقا کی وفات کے بعد خود سے خود آزاد بھی ہوگی اور وہ آقا اپنی لونڈی کو بیچ بھی نہیں سکے گا اور وہ آقا کسی اور کی نکاح والی لونڈی کے ساتھ تمتق کر بھی نہیں سکے گا تو لہٰذا اس کے ہاتھ باند دیئے گئے تھے اس بے خیائی کو اس فہاشی کو ذنکاری اور کبھا گری کے دروازے معاشرے میں کھولنے اور بگاڑ اور فتنے سے بچنے کے لیے یہ ذابطہ اور یہ چارٹر اس دور کے حالات میں دیا گیا تھا لیکن اگن آئی ریپیٹ آج نہ سلیوری ہیں نہ غلامی ہیں نہ ان احکامات کی لچک اور جھوٹ ہے اور نہ ہی ان احکامات کی آج کوئی اپلیکیشن ہے ہمیں یہ تمام چیزیں جانی صرف اس لیے ضروری ہیں کہ آج غلامی کے لونڈیوں کے ساتھ تمتو کے اس کانسپ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے اسلام کے خلاف ایک سیکس زون کو پروف کر دیا جاتا ہے حالانکہ تصور ایسا نہیں ہے یہ بے خیائی کی روک تھام کا طریقہ ہے جس کو بے خیائی کی فروغ کا ذریعہ ثابت کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور لاجکلی جہاں موقع ضرورت آئے ان کو نکیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَلَذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاؤُونَ اور وہ لوگ بھی مومن ہیں فلاہ پانے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنی اہدوں کی حفاظت کرتے ہیں تو گویا دو صفات امانت اور اہد کی حفاظت بھی امانت ایمان کا پیمانہ ہے حدیث بھی اس کی تشریح میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں جس میں وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں تو گویا یہ دو چیزیں ہیں بہت زیادہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں امانت نکل گئی تو ایمان کا جنازہ اٹھ گیا اور وعدہ خلافی شروع ہو گئی تو دین کا شرازہ بکھر گیا یہ امانت اور وعدہ ہے حتیث میں آتے ہیں وعدہ کی کیا بات پوچھتے ہو وعدہ تو دین ہے کل کل دین ہی گویا وعدہ کے گھومتا ہے کیونکہ وعدہ ہم کیا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ وعدہ ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ وعدہ ہے ایا قناب دو وعدہ ہے ایا قنستعین وعدہ ہے تو لہذا دین پورے کا پورا وعدہ ہی پر تو منصر ہے دین کا تو تعلق ہے تمہارے وعدہ ایفائی احد کے ساتھ ہے تو لہذا امانتوں کا پاس اور وعدوں کی حفاظت کرنا بھی مومنوں کا اور فلاہ پانے کے لئے لازم ہے امانتیں کون کون سی ہیں جی امانتیں ایک تو وہ ہیں جو اللہ کی ہمارے پاس ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں آزاں آنکھیں دل دماغ زوان اللہ کی امانتیں یہ علم نعمت بھی ہے اور امانتیں بھی ہیں ان امانتوں میں خیانہ سے بچنا ہے یہ جو جو ہمارے جسم کے آزا کی امانتیں ہیں ان کی امانت کا حق کیا ہے ان کو اللہ کی احقامات کے مطابق استعمال کرنا ہے اللہ کی حدود اور قیود کے مطابق استعمال کرنا ہے حرام کردہ چیزوں میں ملوث نہیں کرنا اور پھر اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت پر پیش کرنا ہے یہ ہے امانتوں کا پاس دنیاوی امانتیں کونسی ہیں کوئی سونا کوئی چاندی کوئی مال کوئی نقدی جو کوئی ہمارے پاس رکھتا ہے وہ امانت ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ امانتیں ہیں سونا چاندی مال نقدی تو امانت ہے وہ بھی کوئی دے دے تو اس کو واپس اس کے مطالبے پر کرنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے لیکن اس کے برخلاف حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تجھے کوئی کوئی شخص جب تجھے کوئی شخص اپنا راز یا اپنی بات بتاتے وقت دائیں بائیں دیکھے ارے کیوں دیکھ رہا ہے دائیں بائیں اس کی دیکھ رہا ہے کسی اور نے تو نہیں سنا جب کوئی شخص تجھے اپنا راز یا اپنی بات بتاتے وقت دائیں بائیں دیکھے تو اس کی وہ بات یا اس کی وہ راز بھی تیرے پاس سمانت ہے وہ جو سے ہیلیاں میری آپ کی ہمارے ماتہت ہمارے کوئی رشدار ہم میں آکے کنفائیڈ کرتے ہیں ہم سے مشورہ لیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں ہم سے گائیڈنس لیتے ہیں کچھ نہیں تو اپنی سپورٹ کے لیے ہمیں آکے کئی دفعہ اپنی بات بتاتے ہیں تو وہ بات کیا ہوتی ہے اس کو گلے میں ڈھول ڈال کے یا ہاتھ میں موبائل لے کے فیس بک کے اوپر یا میسیجنگ یا واتس ایپ کے اوپر اس کو نشر نہیں کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو امانت سمجھ کے اس راز کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے یہ بھی امانت ہے اور ایک بیوی کے لیے اس کے شہر کی عزت مال عبرو راز اس کے ماں باب بوڑے کمزور بیمار ماں باب بھی بیوی کے لیے اس کے شہر کی امانت ہے بیوی کی شہر کی غیر موجودگی میں شہر کا گھر بار مال عزت عبرو راز بیوی کے پاس کیا ہے اس کی امانت ہے حافظات للغائب وما حفظ اللہ اچھی بیوی کی صفت یہ ہے کہ اپنے شہروں کے رازوں اور جان مال عزت عبرو کی حفاظت کرتی ہے یہ سب امانتیں اور سب سے زیادہ امانت دار ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی امانتوں کا پاس ارے کون کون امانتیں رکھوار ہے خون کے دشمن جانی دشمن کافر فاسق فاجر آپ کے امین ہونے کا اطراف کرتے ہیں اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں اتنے امین تھے اسی لیے تو اللہ نے اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی امانت سونپی تھی جو نہیں اسی لیے تو گئے تھے امانت بڑی چیز ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں فاجروں کی صرف امانتیں سونپی نہیں جا رہی ہیں ہجرت کے موقع پر جب کتنا خوف ہے کتنا ڈر ہے جان کا مال کا عزت کا آبرو کا جوان بیٹیوں کا بستی کو چھوڑنے کا خوف جان کے جانے کا خوف سارے خوف ہیں سارے غم ہیں سارے دکھ ہیں سارے تکلیفیں ہیں سارے غم ہیں سارے پریشانی ہیں اللہ کا حکم ہے ہجرت کریں اس موقع پر بھی کیا یاد ہے امانتیں یاد ہیں اور کس کی امانتیں ہیں دشمنوں کی ارے وہ جو خون کے بھوکے بھیڑی یہ گھر کے باہر محاصرہ کر کے بیٹھیں آپ کی سر کی قیمت سونٹ لگانے والے ہیں ان کی امانتیں ہیں لیکن ان کی بھی واپس ضرور ہوں گی یہ خیامانت اپنے دشمنوں کی کافروں کی فاسقوں کی فاجروں کی بد پرستوں کی قتل کے منصوبے بنانے والوں کی بھی امانتیں ہیں لوٹا ہی جائیں گی اور ضرور لوٹا ہی جائیں گی اور the most difficult situations the most treacherous of situations کے اندر بھی most critical situation کے اندر بھی امانتیں واپس کی جائیں گی بڑے سے بڑے دشمن کی بھی واپس کی جا رہی ہے اور امانتیں لوٹانے کے لیے اپنے سب سے عزیز کو پیش کر دیا جائے گا یہ ہے امانت کی اہمیت کیونکہ یاد رکھئے گا اگر امانت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے دین نہیں ہے اسلام نہیں ہے اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نفاق ہے منافق کی چار علامتوں میں سے دو علامتیں یہ ہیں بخاری کی حدیث جس میں چار علامتیں وہ پکا منافق ہیں جب تک وہ یاد تھی چھوڑ نہیں دیتا چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے چاہے وہ روزہ رکھ رہا ہے وَإِذَا قَامَا وَإِذَا صَلَّا نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے لیکن یہ چار صفتیں اس کے اندر نفاق ہے کونسی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ دیا جاتا ہے اِذَا آہدہ اخلافہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اِذَا تُمَنَا امانت دیا جاتا ہے خوانہ خیانت کرتا ہے وَإِذَا خَوَا سما لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے تو یہ دو صفتیں ایک کلمہ گو کو کیا بنا دیتی ہیں منافق بنا دیتی ہیں نومی آیت کے اندر پھر مومنوں کی صفت وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى سَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ اللَّهُ اَكْبَر نماز اتنی اہم فلا کے نسخے میں نماز اتنی اہم آغاز بھی نماز سے انتهابی نماز سے اول بھی ابتد نماز آخی بھی نماز فلا کا نسخہ ایمان کا پیمانا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاطِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ اللہ صلواتہم یحافظون خاشیون اور یحافظون کی قیفیت ہوگی تو ایمان مکمل ہے یحافظون اور خاشیون کی قیفیت ہوگی تو نماز میں تو فلا یقینی ہے یہ نماز ہے نمازوں کی حفاظت کیا ہے نماز کے عقاد کی حفاظت نماز کے وضو کی حفاظت طہارت کی حفاظت لباس کی حفاظت ستر کی حفاظت نگاہ کی حفاظت دل و دماغ اور زبان کی حواس کی حفاظت نگاہ کی حفاظت ہاتھوں کی حفاظت سنتوں کی حفاظت دل کی حفاظت ارے جہاں پہ قدم کھڑے ہیں دل بھی وہیں پہ ہے دل بازار میں نہیں گھوم رہا دل گمی چیزیں نہیں ڈھونڈ رہا نگاہ کہیں گھوم نہیں رہی ہے جہاں نمازی ہے وہیں اس کا دل ہے وہیں اس کے ہاتھ ہیں سنتوں کی حفاظت نماز کے قول و قرار کی حفاظت ایہا قنابدو کے قول کی حفاظت یا قنستائین کے وعدے کی حفاظت یہ ہے یو حافظون اس ساتر لباس کی سلام پھیرنے کے بعد حفاظت سر کی اوڑنی کی حفاظت وہ نماز نے جو آجزی سکھائی تھی جو انکساری سکھائی تھی جو اللہ کے آگے جھک جانے کا طریقہ سکھایا تھا وہ نماز نے جو پابندی سکھائی تھی وہ نماز نے جو اجتماعیت سکھائی تھی وہ نماز نے جو اتحاد اتفاق سکھایا تھا وہ نماز نے جو رنگ و نسل سے بلند ہو جانا سکھائی تھی سب چیزوں کی حفاظت اور پھر اپنی ہی نہیں اپنی اولادوں کی بھی نماز کی حفاظت اپنے ماں تحتوں کے نماز کی حفاظت اکیم السلاطہ کے نظام کی حفاظت یہ ہے یہ ہے مومن کی صفت اور یہ ہی ہے فلاکہ نسکہ یہ لوگ جو ان صفات سے متصف ہیں اولائکہ ہم الوارسون یہ ہیں وارس یہ شان کے ہوتے ہیں وارس کس کے وارس ہیں یہ چھوٹی موٹی ذات کے وارس تو نہیں ہے یہ بھائی اور شوار کے وارس تو نہیں ہے یہ تو اللہ اللہ کے وارس ہیں وہ چھوٹی موٹی چیز نہیں دے گا ان کو کیا دے گا ان کو فردوس دے گا ہم فیہا خالدون اور فردوس کیسے دے گا ارے باپ کی وراست ملتی ہے ماں کی وراست ملتی ہے شوہر کی ملتی ہے بیٹے کی ملتی ہے کتنی دیر ملتی ہے اپنی زندگی تک ملتی ہے بڑیہ بیوی کا شوہر چلا جاتا ہے اس کو اس کا ہٹھوائی یا چوتھا حصہ ملتا ہے کتنے سال ملے گا دس سال پندرہ سال بیس سال شوہر کی وراثت کتی دیر ملتی ہے باپ کی ملے بڑی دیر ملے گی کتی دیر چالیس سال پچاس سال بیٹے کی ملے گی کتی دیر ملے گی بڑیہ ماں کو بیٹے جوان کی ملی ویسے ہی نہیں چاہیے مجھے بڑیہ باپ کو کسی ماں کو بیٹے کی وراثت کی طلب ہو سکتی ہے لیکن کسی بڑیہ ماں کو بیٹے کی ملتی ہے کتنے سال ملے گی رو رو کے استعمال کرے گی یہ دنیا کی وراثتیں ہیں جن کے پیچھے اتنا لڑا اتنا جھگڑا دنیا میں اللہ کی وراثت مل رہی ہے اللہ وارث بنا رہا ہے اور جب اللہ وارث بناتا ہے تو کس کی بناتا ہے جنت الفردوس یہ وہ جنت الفردوس ہے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہیں اللہ وراثت دے گا تو اپنے عرش کے قریب دے گا اللہ وراثت دے گا تو جنت کے بلند وپالہ درشوں میں دے گا یہ فلا ہے یہ ultimate top of the line کامیابی ہے کہ فلا ملتی ہے صرف جنت کی نہیں جنت الفردوس یہ نو صفات یاد کر لیجئے دس صفات ہیں ایک آیت میں دو تھی یہ دس صفات یاد کر لیجئے اپنا لیجئے یہ صرف جنت کے حصول نہیں جنت الفردوس کے حصول کا ذریعہ ہے یہ وہ جنت کا حصہ ہے جو اللہ عرش کے سائے کے نیچے ہے اور یہ وہ جنت کا درجہ ہے جہاں سے جنت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں فردوس اور یاد رکھئے گا یہ فردوس مولانا مودودی رحم اللہ بہت خوبصورت تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو فردوس کا تصور ہے نا یہ صرف ہمارے دین میں نہیں ہے عربی زبان میں نہیں ہے باقی زبانوں میں بھی موجود ہے کوئی ہر قوم کی طرف جب نبی آئے تھے تو ان سب نے ہی جنت الفردوس کا تھا حرف کروایا تھا بہت سی زمانوں کو حوالہ دیتے ہیں مولانا مودودی سنسکرت میں کہتے ہیں پردیشہ کہا جاتا ہے انگلیش میں تو پارڈائز کہا جاتا ہے نا فردوس کو پارڈائز سنسکرت میں پردیشہ کہا جاتا ہے قدیم ارانی زبان اس میں پیرا دائزہ کہا جاتا ہے عبرانی میں پردیز کہا جاتا ہے ارمنی زبین میں پردیز کہا جاتا ہے سوریانی زبان میں فردیسو کہا جاتا ہے یونانی میں پارادائسوس کہا جاتا ہے لاتینی زبان میں پارادائسس کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں سے فردوس کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں ہم جیک ہیں تو فردوس خاص قسم کے باغات کو کہا جاتا ہے فردوس عربی زبان میں کس باغ کو کہا جاتا ہے وہ باغ جو بہت بڑا اور وسیع ہے بہت خوبصورت ہے گھنہ گہرہ سبزہ ہے سورہ رحمان میں بھی تو اللہ فرماتے ہیں مدھامتان دیپ ڈاک ریچ گرین لاش گرین ویجیٹیشن یہ ہے جنت کا فردوس بہت گہرے گھنے سیاہ گھنے نباتات ہیں بہت قصیر نباتات ہیں باغ ہیں پھل ہیں میوے ہیں پرندے ہیں اور اس باغ کے باہر ایک آہاتہ ہے جیسے کسی کی پرسنل پروپٹی ہے کسی کی ذاتی جاگیر ہے کسی کی اپنی پرسنل پروپٹی ہے اس کا وہ کہتے ہیں نا پرسنل پروپٹی یہ ہے فردوس کا باغ جو ان دس صفات کے حامل کو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ملے گا جب ہم یہ دس صفات پر حامل ہو جائیں گے اتہ رچ سا ایک باغ اس کے اندر پھل اس کے اندر نباتات اس کے اندر پرندے اور پھر باہر آہاتہ اس کے اندر ایک موتیوں سفید موتیوں کا تراشا ہوا خیمہ اور اس کے اندر اس کا ایک اپنا ذاتی گھر بھی ہوگا میخل بھی ہوگا یہ ہے فردوس کا باغ جو ہر جنتی کو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے دیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس جنت الفردوس کا یقین اتا فرما دے اللہ ہمیں اپنے گھر کے آنگنوں میں اس کی خوشبو اتا فرما دے اللہ ایسا یقین کہ اس کے صداگر بن جائیں اللہ اس فردوس کے نظارے ہماری یا اکھوں میں سما جائیں اللہ اس فردوس کی حقیقت ہمارے دلوں میں رچ بس جائے اللہ ایسا یقین آ جائے کہ اس کے لئے اپنے تن من دن لگانے والے اور اپنے آپ کو ان دس صفات سے متصف کرنے والے بن جائیں اور یاد رکھا کریں اللہ سے صرف جنت نہ مانگا کریں کونسی مانگا کریں جنت مانگنی ہے تو جنت الفردوس مانگا کریں اور جب جنت الفردوس مانگتے تو شیطان کیا کہتا ہے شیطان کیا تھا شکل دیکھیں اپنی ہاں عمل دیکھیں اپنے نماز دیکھیں اپنی اور چلی یہ جنت الفردوس مانگنے ہاں پھر رویے تو دیکھ اپنے اخلاق تو دیکھ اپنا ایمان تو دیکھ تو اس قابل ہے کہ تو جنت مانگے نہیں لیکن پھر بھی مانگا کریں شیطان کے وسوسوں میں نہ آیا کریں میرا جملہ یاد رکھئے گا ہائی اچیورز ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو اپنے ایمبیشنز اور اپنے ٹارگٹس اونچے رکھتے ہیں اپنے گول اپنے ایمبیشنز اپنے ٹارگٹس اونچے رکھئے انشاءاللہ مانگیں گے چاہیں گے تو کوشش بھی کریں گے اور جب کوشش کریں گے تو رب بڑا قدردان ہے اس کوشش میں برکت بھی دے گا حفاظت بھی دے گا معاونت بھی دے گا اور انشاءاللہ اختتام میں مجھے اور آپ کو جنت الفردوس بھی دے گا اللہمہ انی اسلق الجنت الفردوس رب بیبنی لعندک بیتن فی الجنہ اللہمہ حاسبنا خساب یسیرہ رب بیبنی لعندک بیتن فی الجنہ ربنا لاتزی قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکانت الوحاب سبحانا اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغبرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزتی اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین